ربی شرح لی سادری ویسر لی امری وحلو لقدہ تعمل نسالی افقہ قولی فَإِنَّمَ الْأُسْرِ يُسْرَا إِنَّمَ الْأُسْرِ يُسْرَا اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے ہر تنگی کے بعد آسانی یعنی ہر محنت کے بعد اللہ نے آسانی کا فیصلہ کیا ہوا ہے وہ ایک مسلمان کرے وہ کافر کرے جو بھی کرے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کا صلح اس کو مل کے رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے زیادہ پرہیزگار شخص بننا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رزقِ حلال کھایا کرو تو آپ آزما کے دیکھ لیں کہ اگر آپ اپنی جوب اپنا کاروبار ٹھیک سے کریں گے تو آپ کی زندگی کی تمام ڈائمنشن چینج ہو جائیں گے صرف اس ایک کام سے کیونکہ انسان کا جو روزگار ہوتا ہے اس کے گرد اس کی بہت ساری نیچر جو ہے نا وہ اٹیچ ہوتی ہے وہ وہاں کھل کے سامنے آتا ہے کہ یہ کرنے کیا لگا ہے اس کی نیچر وہاں ایکسپلور ہوتی ہے تو جو آپ کے اندر ہوگا وہ آپ کے باہر آ جائے گا تو جب آپ کوشش کریں گے رزقِ حلال کی تو اٹومیٹیکلی آپ کے اندر جو ہے وہ پرہزگاری بھی وہ آ جائے گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امت دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے بزنس کو سٹارڈ کیا تھا انکم فرام بزنس کو اس کے اندر ہم نے انکم کے کچھ سیکشنز دیکھے تھے اس میں سیکشن ایٹین نائنٹین اور تھرٹی سکس تین سیکشنز ہم نے ڈسکس کیے لازٹ ٹائم کے انکم کیا چیز ہے اس کی ڈیمینشنز کیا ہے ہم اس انکم کو ابھی ہم نے پلین دیکھا ہے اس کو ویڈھولڈنگ ٹیکس کی مدد سے ابھی نہیں دیکھا جب اس انکم کو ویڈھولڈنگ ٹیکس کی نظر میں دیکھیں گے تو پھر ہمیں ڈیفرنٹ اس کی ایک اور شکل نظر آئے گی ابھی ہم اس کی ایک رخ کو دیکھ رہے ہیں یہ کوئن کا ایک حصہ ہے دوسرا حصہ بھی اس کا باقی ہے دوسرا اس میں جو ایکسپینسز تھے ان ایکسپینسز میں ہم نے ٹونٹی کو ڈسکس کیا تھا ڈیڈیکشنز آلاؤڈ اور آج ہمارا جو ہے وہ ہے ڈیڈیکشنز نوٹ آلاؤڈ اور میں نے کہا کہ یہی ایک ہمارا سب سے جو تگڑا سیکشن ہے بزنس کا وہ یہ ہے کہ کون کونسی ڈیڈیکشنز آلاؤڈ نہیں ہے اس میں جو پہلی لاؤ نے بات کی وہ یہ کی کہ آپ کے جو ٹیکسز ہوتے ہیں وہ سیس کی شکل میں ہو ٹیکس کی شکل میں ہو وہ فورن ٹیکس کی شکل میں ہو یعنی آپ کا پاکستان میں آپ ٹیکس بے کریں جو پاکستان سے باہر آپ ٹیکس بے کریں یہ آپ کا اڈوانس کی شکل میں ہے یا یہ آپ کا ایڈمیٹڈ ٹیکس ہے ایڈمیٹڈ یعنی ٹیکس لائیبیلٹی جس کو کہتے ہیں کہ یہ میں نے پے کرنا ہے پے بھل ہے یہ کسی بھی شکل میں آپ کو آلاؤ نہیں ہے جو کسی پرسنٹیج کے اوپر بیس کرتا ہو اس میں کوئی اور لفظ یوز ہو سکتا ہے لگان کا لفظ یوز ہو سکتا ہے سیس کا ورڈ یوز ہو سکتا ہے یعنی کوئی اور ورڈ بھی جس کی شکل ٹیکس والی ہوگی جو اس ملک میں ان کی انکم پر امپوز کیا جاتا ہے وہ آپ کو آلاؤ نہیں ہے لیکن کچھ ایسے ٹیکسیز ہیں جو ہمارے ایگزیم میں ٹیسٹ ہوئے جو کہ آپ کے ایکسپینس کا حصہ بنتے ہیں آپ کی کاؤس کا حصہ بن جاتے ہیں اس کی ایک ایک ایگزیمپل ہے آپ کی جو آپ کی کسٹم ڈیوٹی ہے جب آپ کسٹم ڈیوٹی پی کرتے ہیں تو آپ کی یہ ایمپورڈ کا حصہ بن جائے گی کیونکہ اس نے ریفنڈ نہیں ہونا اڈجسٹ نہیں ہونا سیلز ٹیکس جو آپ لوگوں سے ریسیب کرتے ہیں اور جو پی کرتے ہیں چونکہ وہ اڈجسٹ ہو جاتی ہے اس لیے وہ بھی آپ کو آلاؤ نہیں ہوتی آپ کے ایگزیم میں ایک کوئیسٹن آیا اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اس نے پچھلے سالوں کی شورٹ ٹیکس لیابیلٹی کو پی کر دیا شورٹ ٹیکس لیابیلٹی تھی اور اس کو اس نے کیا کر دیا پی آف کر دیا پریویسلی اب اس نے اس سال کے انپورٹ ٹیکس میں سے مائنس نہیں ہونا وہ جسٹ آپ نے پی کرنی ہے کسی وجہ سے تو وہ بھی آپ کی کاؤس کا حصہ بن جائے گی اسی طرح آپ جو ای ٹیو کو پی کرتے ہیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیس کو پراپرٹی کے اوپر پی کرتے ہیں آپ گاڑیوں کے اوپر پی کرتے ہیں ٹیکسز وہ بھی آپ کی کاؤس کا حصہ بن جاتے ہیں یہ کچھ ایگزیمپلز ہیں سیلز ٹیکس آپ کی کاؤس کا حصہ نہیں بنے گی یہ بات ذہن میں رکھئے گا سیلز ٹیکس اگر اس میں شامل ہے تو وہ آپ کے اگر ایکسپینس میں ہے پھر بھی اس کی کاؤس کا حصہ نہیں بنے گی کیونکہ اس نے ایڈجسٹ ہونا ہے اب اس کے ساتھ ایگزیمینر نے کیا کیا ہوئے ہے کہ بہت دفعہ اس نے سیلز ٹیکس کو انکم میں ایڈ کیا ہوا ہے تو ہماری وہ انکم بھی نہیں ہوتی یعنی آپ نے سیل کی اور لوگوں سے ٹیکس لیا اور اس میں وہ شامل ہے تو آپ نے اس کو بھی مائنس کرنا ہے that is your output وہ آپ کی output ہے اسی طرح اگر آپ نے پرچیز کی ہیں اور اس میں سیلز ٹیکس شامل ہے تو آپ نے اس کو بھی مائنس کرنا ہے نہ یہ آپ کی سیلز کا حصہ بنے گا نہ آپ کی پرچیزز کا حصہ یہ بنے گا you got the point یہ بات سمجھا گی آپ کو clear اچھا اب میں تھوڑا سا اس کو بھی ساتھ discuss کرلوں کہ وہ کہتا ہے کہ جی سیل ہے ہماری 14 ملین کی میں expenses سے ذرا انکم کی طرف آ رہا ہوں تاکہ یہ بات clear ہو جائے اور سیلز ٹیکس ہے ہمارا 17% تو it means کہ یہ کیا ہے 100 and 17% تو آپ اس amount کو divide کریں گے 1.17 کے ساتھ تو اس کی original value آ جائے گی کیا انصر آئے گا 14 million divided by 1.1.17 means 100 and 17% کیونکہ 1 mean 100 اور 0.7 mean 17% تو 100 and 17% جی double one jy یہ ہماری سیل گنی جائے گی اور وہ کہے کہ اتنی purchases ہیں اور اس میں sales tax شامل ہے تو آپ پھر کیا کریں گے اس کو purchase گنیں گے آپ اس کو purchase consider کریں گے دیفرنس ہے اس کا اس کو کیا کریں گے آپ پروفٹ میں سے کیا کر دیں گے کیونکہ اس میں ایڈ ہوا ہے نا تو اس کو پروفٹ کو کیا کر دیں گے بڑھا دیں گے کیونکہ یہ ایکسپنس بڑھا ہوا ہے نا یعنی اس کا جو دیفرنس ہے اس سے ایکسپنس کیا ہوا ہے بڑھا ہوا ہے تو آپ کیا کر دیں گے اس کو اپنے پروفٹ کو مزید بڑھا دیں گے ایکسپنس زیادہ ہے نا تو کم کرنا ہے تو انکم کو کیا کریں گے انکریز کر دیں گے اگر ہم نے question کو profit before tax سے start کیا ہوا ہے یہ پہلی چیز تھی ہماری یہ allow نہیں ہے پہلے ابھی میں صرف ابھی میں conditional نہیں جو straight forward disallow ہے یہاں پر ایک یہ دیکھیں نا وہ نام ہے مختلف نام ہے income tax کہتے ہیں سیس کہتے ہیں default surcharge کہتے ہیں surcharge کہتے ہیں مختلف نام مختلف لوگوں نے مختلف نام رکھے ہیں اس کے depend کرتا ہے nature کیا ہے جیسے ہم potato chips کہتے ہیں french fries بھی کہتے ہیں shoes بھی کہتے ہیں sneakers بھی کہہ دیتے ہیں motorcycle بھی کہتے ہیں bike بھی کہہ دیتے ہیں تو these are the different names of the taxes لیکن یہ depend کرتا ہے کہ اگر آپ کی income کے اوپر ہے assessed ہے admitted ہے وہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کسی بھی نام سے ہے جو آپ کی income کے اوپر applicable ہے وہ آپ کو law نہیں ہے accounting میں کیا کرتے ہیں آپ accounting میں آپ اس کو expense گنتے ہیں profit before tax profit after tax لیکن tax میں یہ expense نہیں ہے اگر آپ نے tax دینا ہے تو آپ کی liability ہے اور اگر advance میں دیا ہوئے تو یہ asset ہے it's a balance sheet item یہ آپ کی balance sheet item ہوتی ہے understand اس کو expense یہاں نہیں گنا یہ بات پہلی چیز میں نے بتا دی دوسری چیز اس میں law یہ ہمیں کہتا ہے personal expenses میں section wise نہیں چاڑ رہا میں ابھی صرف بات پہلے کرنے لگا ہوں وہ کون سے expenses ہیں جو categorical disallowed ہیں جو بغیر کسی condition کے disallow ہیں آسان ہے پہلے ان کو کر لیں personal expenditures are not allowed اچھا یہاں پر ایک چیز بتاتا جاؤں جو foreign tax ہوتے ہیں نا ان کو آپ نے کبھی بھی tax liability میں سے minus نہیں کرنا یہ بات یاد رکھیے گا never ever اگر آپ اپنی tax liability میں سے اگر minus کرنے لگے ہیں تو وہ advance tax پاکستان والا ہوگا باہر کے ملک کا نہیں ہوگا foreign country کا کبھی بھی tax liability میں سے minus نہیں ہوتا آپ کا جو refund آتا ہے نا وہ advance tax withholding tax وہ ہے جو آپ پاکستان میں pay کر رہے ہیں foreign میں نہیں آئے گا یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے ٹھیک ہے personal expenditure آپ کے آپ کو allow نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ایک گھر ہے اس گھر کے اندر ایک building آپ کی office کی ہے ایک میں آپ خود رہ رہے ہیں تو آپ کو depreciation کتنی ملے گی جس area میں آپ کا business ہے اگر rented ہے تو آپ کو rent expense اتنے میں ملے گا تو personal expenditures are not allowed وہ آپ کو allow نہیں ہوتے اچھا اس میں تیسری چیز جو ہے وہ entertainment expenditure ہے لیکن وہ entertainment expenditure جو business کے لیے نہیں ہے وہ آپ کو law نہیں ہے اب اس میں law نے کیا کیا چیزیں allow کی ہیں یہ exam میں آپ کو کچھ questions میں ملے گا entertainment expenditure آپ نے customers کو آنے کے اوپر rules ہیں اس کے اوپر آپ کے customer ہیں آتے ہیں آپ ان کو چائے پینی پلاتے ہیں entertainment allow ہے directors کی employees کی meeting ہوتی ہے expenses ہو رہے ہیں وہ آپ کو allow ہے آپ کو exhibition پہ باہر جاتے ہیں رائٹ وہاں پر جاکے expenses ہوتے ہیں آپ کے وہ بھی allow ہیں باہر سے کوئی customer آ جاتے ہیں پاکستان میں ان کے expenses بھی آپ کو allow ہیں اسی طرح director باہر جاتے ہیں ان directors کو جو آپ payment کرتے ہیں ان کی boarding کی lodging کی entertainment کی جو meetings کے لیے جاتے ہیں وہ بھی expenses آپ کو allow ہیں یعنی اور entertainment سے کیا مراد ہے law نے اس کو بھی explain کر دیا rules کے اندر کے entertainment سے مراد ہے وہ ledger facilities جو آپ کے business کے مطابق ہے یعنی entertainment میں صرف چائے پانی ہی نہیں ہے اگر آپ کے customers آتے ہیں باہر سے کوئی وہ صاحب آگئے انگریز آگئے وہ کہتے ہیں جناب مجھے رائل پام میں آپ ٹہرائیں اور ساتھ مجھے یہاں swimming pool کی facilities بھی لے کے دیں گوف کی facilities بھی لے کے دیں تو آپ وہ بھی اس کو لے کے دیتے ہیں تو یہ بھی entertainment کا ہی حصہ ہوگی جو آپ اپنے customers کے اوپر وہ لگا رہے ہیں تو these are allowed یہ allow ہے آپ کو اس کے بعد اس میں ہے penalties 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 for the violation any law کسی بھی قانون کی آپ نے violation کی اس کی penalty آپ کو law نہیں ہے کسی بھی قانون کی whether income tax sales tax چلان ہو گیا آپ کا ٹیکس چوری کر رہے ہیں اور آپ کو اس کے پر جنمانہ پڑ گیا آپ نے ٹیکس لوگوں کا کاٹ کے جمع نہیں کروایا ڈیفالٹ سرچارج پڑ گئے advance ٹیکس نہیں جمع کروایا quarterly ٹیکس جمع نہیں کرا رہے ہیں ڈیفالٹ سرچارج پڑ گئے رائٹ ٹیک ہے اسی طرح آپ نے جو ہے وہ اسی سی پی کی کوئی violation کی ہے stock exchange کی violation کر رہے ہیں کوئی بھی law کی آپ جو enforceable ہے اور law یہ نہیں کہا کہ پاکستان کا international بھی ہو تو وہ آپ کو penalties allow نہیں ہے لیکن business penalties are allowed آپ نے delivery late کر دی penalty پڑ گئی building بنا رہے تھے دو مہینے late ہو گئے انہوں نے penalty ڈال دی آپ کو import کی آپ کا جو ہے وہ port کے اوپر مال پڑا ہے وہ stock کے اوپر railway نے آپ کو damage ڈال دی ہے یہ بھی allow ہے understand یہ نہیں جو business کے ہیں وہ سارے کے سارے allow ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور آپ نے پکڑ کے جناب مار مار کے اس کا سر پھوڑ دیا تو آپ کہیں گے یہ business کے لیے ہے میں اسی کے لیے تو کر رہا تھا کام خراب کر رہا تھا تو یہ آپ law civil laws کی violation کر رہے ہیں آپ اس کو مار رہے ہیں تو اگر اس کے اوپر وہ آپ کے پاس suit for damages کرے گا تو یہ آپ کو allow نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو allow نہیں ہیں اس کے علاوہ ایک expense ہے جو صرف اے اوپی کے لیے ہے ٹھیک ہے payment by an aop payment by an aop to its members اچھا اس کے اندر اس نے کچھ list دے دی ہے ہمیں کہ یہ یہ payments اگر اے اوپی اپنے members کو کرے گی تو وہ allow نہیں ہوں گی مثال کے طور پر remuneration وہ جو کام کر رہے ہیں salary ہو گئی وہ allow نہیں ہے اس کے against right اس کے ساتھ اس کو profit on debt وہ allow نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بجلی کے bill سوئی گیز کے bill کچھ ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی وہ allow یہ صرف اے اوپی کے لیے ہے وہ allow نہیں ہے لیکن یہاں پر law نے rent نہیں لکھا ہوا یعنی اگر اے اوپی اپنے کسی member کا گھر use کر رہی ہے وہ mr.a ہے اور اس کو rent pay کر رہی ہے تو law نے rent نہیں لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک اے اوپی اپنے member کو rent دے گی تو اس کا expense ہوگا اور اس کی income بن جائے گی اس کا expense ہوگا اور اس کی کیا بن جائے گی income بنے گی کیونکہ law نے اس کو یہاں پر شامل نہیں کیا ہے اس لیے ہمیں دھیان سے یہ کام کرنا پڑے گا کہ اس چیز کو اس نے شامل وہاں نہیں اس نے کہا any remuneration profit on debt اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس کو allow نہیں ہے اس کو درہ read آپ کر لیجئے گا یہ تو وہ چیزیں تھی جو اس کو allow نہیں ہے اچھا جی یہ clear ہو گیا اس کو raise کر دوں اس میں ایک important aspect ہے جو بہت important ہے اور بار بار exam میں آ چکا ہے اب میں وہ ڈسکس کرنے لگا ہوں کنڈیشنل ہے وہ without condition نہیں بلکہ کیا ہے کنڈیشنل ہے اب میں نے ٹیکس سیس انکم ٹیکس سیلز ٹیکس ٹیک ہے یہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے انڈسٹینڈ جی اچھا جی اب ہے ہمارا ایک بڑی ڈیفرنٹ سیچویشن آنے لگی ہے جو which is mostly test by the examiner mostly جب سر سے زیادہ اس نے اس کو test کیا وہ exam کے اندر کے payment without deduction collection اور collection of text یہ کنڈیشنل ہے دیکھیں ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں اس کے لیے پہلی کنڈیشن کا ہونا لازمی ہے کہ یہ section 20 کو cross کر کے ادھر آئے ہوں اگر section 20 نے ہی اس کو روک لیا تو 21 کی بھی بات نہیں آئے گی یہ بات ذہن میں رکھنی ہے section 20 کہتا ہے کہ تمام expenditure جو بزنس کے لیے allow ہیں بزنس کے لیے کی جائیں گے وہ allow ہیں اگر کوئی expense بزنس کے لیے ہی نہیں ہے تو آگے 21 کی بھی بات نہیں ہوگی مثال کے طور پر میں کسی سے پوچھوں کہ یار یہ بتائیں کسی کی طرف اشارہ کر کے کہ یار یہ بتائیں کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے تو سامنے کوئی انسان ہونا چاہیے نا تو اگر میں air condition کی طرف اشارہ کروں بتائیں یہ مرد ہے یا عورت ہے تو بات ہی ختم ہوگی یہ انسان ہے ہی نہیں اس لیے section 20 کو سوچیں تب جب section 20 کے پہلے پہلے merit کو پہلے exam کو پاس کر کے آیا ہوا ہے اگر وہ یہی رک گیا ہے جیسے personal expenditure ہے تو 21 میں جانے کے ضرورت ہے ہی نہیں understand اب tax is کیا ہے کیا ہے وہ بزنس کے لیے ہے نا چونکہ وہ اس criteria کو پاس کر رہے ہیں کہ tax ہم نے کیوں دیا بزنس کے لیے تو یہاں اس نے روک دیا کہ یہ expense allow نہیں ہے اے او پی اپنے members کو payment کرتی ہے کس لیے بزنس کے لیے اس section نے روک دیا کہ نہیں بھائی یہ آپ کو allow نہیں ہوگا سمجھا رہی ہے نا penalties جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں ایک director تھا وہ کہیں جا رہا تھا motorway کے اوپر اور اس نے تین چار دفعہ over speeding کے اوپر چالان ہو گیا وہ جاگ اس لیے رہا تھا بزنس کے لیے تو اس کو تو cross کر رہا ہے وہ کہتا ہے جی میں speed اس لیے ماری ہے کہ میں نے time پہ پہنچنا تھا لیکن یہاں اس نے روک دیا اس کو تو اگر وہ چیز یہی روک گئی ہے تو آگے بھی اس کا کوئی concept پیدا نہیں ہونا چاہیے although کہ اس نے personal expenses لکھے ہیں لکھے ہیں کچھ لیکن اگر ہم اس کو re-draft کریں اس کو income tax کو تو اس کو ختم کر بھی دے گا تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا کیونکہ اس نے خود ہی اس کو بند کر دیا ہوگا ہے تو میں نے بتایا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں clarification اس کو نہ بھی law میں لکھا جائے تو وہ خود self explanatory ہوتی ہیں تو یہاں personal expenditure نہ بھی لکھے جاتے تو کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی سمجھا رہی ہے اب یہ ایک ایسی payment ہے جو ہم کر رہے ہیں business کے لیے اور وہاں ہمیں ایک rule بتایا گیا تھا procedure بتایا گیا تھا کہ اس procedure کے تحت آپ نے گزرنا ہے اب اگر اس procedure کے تحت نہیں مثلا آپ کو کہا گیا کہ آپ نے امریکہ میں جانا ہے تو you have to apply for the visa you must have a valid visa then you can enter into the premises of the America آپ کے پاس دو راستے ہیں کہ آپ visa لے کے چلے جائیں کسی اور راستے سے چلے جائیں تو جو دوسرے راستے سے آپ گئے ہیں چلے تو گئے ہیں آپ لیکن وہ آپ کو allow نہیں ہوگا وہ پکڑیں گے تو آپ کو پھر deport کرتیں گے ایسی ہے نا تو اسی طرح آپ نے expense تو کر لیا لیکن violation کی اس کو یہ violation ہے اچھا اب سنیے گا اس کی ایک basic جو rule ہے اس کی theme ہے کہ tax are withholding agent تھے یہ دو باتیں یاد رکھنی ہیں payment without deduction of tax اس کی basic کیا ہے کہ you are withholding agent and number two tax has to be deducted یہ دو conditions کا پورا ہونا لازمی تھا کہ آپ withholding agent تھے tax cutنا تھا آپ نے tax نہیں کٹا تب جا کے اگلی بات یہاں پیدا ہو سمجھا رہی ہے اب اس کو ذرا ہم نے اس کے ساتھ آپ withholding tax کو تھوڑا سا ہم discuss کریں گے تاکہ یہ بات clear ہو جائے دیکھیں جو payment کرتا ہے نا اس کا expense ہوتا ہے یہ اور جو receive کرتا ہے اس کی کیا ہوتی ہے یہ income ہوتی ہے ایسے ہی ہے تو یہ پلڑا جو ہے وہ income tax کا یہ بنتا ہے اس کو tax کہتے ہیں تو tax base کو بڑھانے کے لیے law یہ formula adopt کرتا ہے کہ اگر کوئی payment کر رہا ہے تو یہ expense claim کرے گا تو دوسرا اس کی income بننی چاہیے understand اب چونکہ یہ payment کرے گا یہ تو بڑی خوشی سے expense claim کرے گا اس کو تو benefit ہے یہ صاحب income چوری کریں گے تو اس لیے کہا گیا کہ جب آپ نے یہاں payment کرنی ہے تو یہاں پر اس کے اوپر withholding tax کی provisions لگا دی گئیں کہ با جن اس کا اتنا tax کاٹ لیں تو باقتے چور کی لگوٹی سے ہی اگر یہ ناہوی کھر کو اپنی income declare کرے گا تو اس نے تو اس کا tax جمع کروا دیا ہوگا نا یہ اس لیے tax net کو control کرنے کے لیے یہ provision لگا دی گئیں کہ آپ نے payment اس کے بغیر لیکن یہاں میں نے کہا کہ آپ withholding agent ہیں tax cutنا تھا تب جا کے یہ provision applicable ہوگی ورنہ یہ provision applicable نہیں ہوگی اب ہم پہلی example جو ہم کر چکے ہیں اس کو ذرا دیکھتے ہیں پہلی تھی ہمارے پاس ایک سا section 149 اس میں law لکھتا ہے every person designated نہیں ہے کیا لکھا every person یہاں بھی withholding agent کون ہے every person individual aop اور company while making payment under the head salary will deduct tax on the average rate of tax وہ tax کاٹے گا تو پہلی condition اس کا مطلب یہاں پر ہر بندے نے tax کاٹنا ہے وہ ready والا ہے وہ کاروباری ہے وہ company والا اس نے tax کاٹنا ہے تو یہ ایک صاحب کو جب salary دیتے ہیں annual Mr.A کو تو اس کی salary بنتی ہے پانچ لاکھ روپیہ Mr.B کو بھی وہ salary pay کرتے ہیں اس کی salary ہے آٹھ لاکھ روپیہ یہ دونوں کا tax نہیں کاٹتے تو default کہاں ہوا کیا دونوں میں default ہوا answer is no یہاں default نہیں ہوا کیونکہ یہ اس کی income تھی ہی exempt تھی اس پہ withholding tax لگی نہیں رہا تھا یہاں withholding tax لگ رہا تھا اس نے default کیا اس نے ایک Mr.C کو بھی payment کی 12 لاکھ روپے کی اس کا tax کاٹ لیا اس نے تو آپ کو جو expenses disallow ہوں گے وہ 8 لاکھ روپے ہوں گے کہ آپ withholding agent تھے پہلے آپ merit کو cross کر چکے ہوئے ہیں دوسرا آپ نے tax کاٹنا تھا اس کا نہیں کاٹا اس کا بھی نہیں کاٹا لیکن یہ کیوں کیونکہ اس کا تو کٹتا ہی نہیں تھا تو اس کا آپ نے اب اگلی condition ہے کہ اس کا آپ نے tax direct کر لیا وہ آپ نے جمع کروانا تھا اگر جمع بھی نہیں کروایا تو وہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے کاٹا نہیں ہے اس کا direct نہیں کیا تو پہلی شرط کہ آپ نے tax direct کرنا ہے کر لیا اب جمع بھی کروانا ہے تب ہی یہ پوری line کے لیے روکی سارے کا سارا disallow ہو جائے گا سارے کا سارا disallow ہو جائے گا 8 لاکھ کا 8 لاکھ ہی یہاں disallow ہوگا یعنی یہ نہیں کہ 6 لاکھ کو نکال دیا جائے گا سارے کا سارا disallow ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب ذرا سنیے گا section 155 ہم نے rent کی بات کی تھی یہاں سیلری کی تھی نا یہاں rent کی بات آگئی یہاں پر withholding agent کو law نے define کیا ہے ہر company withholding agent ہے نا لیکن individual اور aop ہر individual اور aop withholding agent نہیں ہے اس کے لیے شرط لگا دی گئی تھی کہ اگر آپ کا جو rent ہے مثال کے طور کے اوپر ایک ہے aop x یا individual ہے x اور ایک ہے y aop ہے اس نے اس سال جو rent پے کیا وہ پے کیا ہے 12 لاکھ روپیہ اس نے rent پے کیا ہے 20 لاکھ روپیہ ان کا مالک ایک ہی ہے اور مسٹر ایم ٹھیک ہے اب دیکھئے گا یہ withholding agent تھی ہی نہیں اے اوپی یہ withholding agent ہے ہی نہیں اس لیے یہ مسٹر ایم کو clean payment کرے گی تو اس کو expense اللہ ہو جائے گا اے اوپی بھی اس کو جو ہے وہ اے اوپی اسے پوچھتا ہے مسٹر وائی یا مسٹر وائی یا اے اوپی وائی جو ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ جناب تم نے اس کا tax کاٹا ہے وہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں کاٹا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کو clean payment کر دیتے ہیں جبکہ یہ withholding agent تھے انہوں نے tax کاٹنا تھا تو اس لیے یہ expense ان کو کیا کر دیا جائے گا disallow کر دیا جائے گا کیا withholding agent تھے آپ نے tax کاٹنا تھا آپ نے tax نہیں کاٹا یہ سمجھاری بات کی ٹھیک ہے اچھا اب چلتے ہیں ہمارے پاس ایک section اب آگیا ہمارا بزنس کا section جو سب سے بڑا withholding tax کا جس کو میں section کہتا ہوں وہ ہے section 153 دیکھیں بزنس دو ہی چیزوں کا ہوتا ہمیشہ دنیا میں goods اور services کا goods اور services کا کر لیں اس کا note یہ ابھی نہیں ابھی پہلے اس نے default ہوا ہے اس کی remedy کیا ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر اس کو اے او پی جو ہے یہ text پے کر دے یہ اگلا step ہے پہلے ایک چیز سیکھ لیں پہلے default سیکھیں پھر اس کی remedy سیکھ نہیں ہم کیا ہے ٹھیک ہے جی یہ ریز کر دوں چل ہے اب ہمارے پاس section 153 یہ یہ لاؤس پہ اگر آپ اس کو جائیں گے تو یہ withholding agents کو define کر دیتا ہے اس کا مطلب یہاں پر بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا میں withholding agent ہوں یا نہیں ہوں سمجھا گی نا اچھا اب یہاں پر تمام companies اس کے اندر withholding agents ہیں لیکن individual اور AOP صرف وہی withholding agent ہے جن کا turnover پچھلے سالوں میں 100 million یا اس سے زیادہ تھا اس کے لئے ہمیں exam میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا میں individual کا question کر رہا ہوں یا case study میرے پاس individual کا ہے تو اس کا turnover کتنا ہے اس کو text کاٹنا بھی تھا یا نہیں دوسری اس نے monetary limits بھی لگا دی ہیں withholding agent کو بھی define کر دیا اگر آپ turnover پچھلے سالوں میں individual اور AOP company تو ہے by default individual اور AOP کا دیکھیں یہ اگر آپ کو tax management exam میں question آئے اور آپ سے پوچھا جائے کہ ایک صاحب ہے وہ company بنانا چاہتے ہیں یا AOP بنانا چاہتے اس کو advise کریں تو آپ یہ point لازمی اس میں لکھیں کہ بھئی اگر تم company بناؤ گے تو آپ تقریبا ہر جگہ پر withholding agent بنو گے آپ کو quarterly statement file کرنی پڑے گی اس monthly statements بھی آپ دینی پڑے گی آپ کے اوپر بہت ساری restriction لگیں گی یہ آپ نے اس میں بتانا ہے جب کے اوپ ہر جگہ پر withholding agent نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے انڈرسٹینڈ تو tax management کا ایک issue آتا ہے جو بہت دفعہ آپ کو ایک question ملے گا کہ ایک صاحب آپ سے advice مانگتے ہیں کہ یہ کیا بنائے یہ company 153 یہ چیک کر لی جی گا یہ talks about goods and 153 1 B یہ monetary limits بتاتا ہے کہ اگر آپ کسی کو payment کریں تو کس حد تک اس کا tax نہیں کٹ نا اب دیکھیں یہ کہتا جی اگر 75 thousand سے کم ہے تو اس کا tax نہ کٹ گوڈز یعنی میں نے کسی سے گوڈز لیں 10 ہزار روپے کی clean payment کرتے دوبارہ 30 کی clean payment کرتے میں نے پورے سال میں 50 thousand کی گوڈز پرشیز کی ہیں میں اس کا tax نہیں کٹ نا بے شک میں with holding agent ہوں تو میں اس کا tax نہیں کٹ نا اس کو clean payment کر دیں no it's okay لیکن اگر یہ 75 thousand کو touch کر گیا تو پھر میں نے پورا tax کاٹنا ہے پھر 4% یا 4.5% جو بھی tax بنتا ہے یہ بات سمجھا رہی میری اگر آپ نے اس وقت tax نہیں کٹا تو یہ default ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ میرا اپنا turnover میں withholding agent ہو ہی نہیں اور میں کسی سے 5 لاکھ کی purchase کرتا ہوں تو پھر میرا default نہیں ہوگا کیونکہ میں tax تب کٹوں گا اگر میں withholding agent ہوں جب میں withholding agent ہوں ہی نہیں تو میں tax نہیں کٹوں گا تو میرا default نہیں ہوگا got the point یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی اور services کا کیا ہے روپیز 30,000 سے کم یعنی 30,000 تک 30,000 پہ tax کٹنا ہے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے 30,000 پہ tax کٹنا ہے 75,000 پہ tax کٹنا ہے کم ہوگا تو tax نہیں کٹنا یعنی یہ plus والی amount ہے یہ inclusive 30,000 75,000 یہ ہے confirm کرنی کیونکہ ہمیں ملنا question exam میں business کا ہے جس کے chances 99% business کے ہیں تو یہ payments کو دیکھتے ہوگئے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ payment جو میں کر رہا ہوں اس کا منہ tax کٹنا ہے یا نہیں کٹنا اب یہاں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں نے کسی ایک ڈاکٹر صاحب تھے تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ جناب آپ میری medicine جو ہے وہ ڈاکٹر کی example لانے کوئی اور example لے لیں کوئی marketing کیونکہ اس پر limit لگی ہوئی ایک تو ان کو میں نے payment کرنے کی وجہ ایک plot ان کے نام پر transfer کر دیا کیا process پروائیڈ کی تو ٹیکس کاٹنے کے بعد دیں گے ٹیکس اس کا کاٹنے کے بعد دیں گے آپ نے ایک chartered accountant ہے ان کو 1 lakh rupee کی payment کی ہے تو آپ اس کا 10% ٹیکس کاٹیں گے تو 90,000 کی اس کو payment کریں گے اور یہ آپ بینک میں جمع کروا دیں گے FBR کو اور یہ amount کس کو دے دیں گے اس chartered accountant کو audit fee دیں گے تو ٹھیک ہے آپ کو 1 lakh کا expense مل جائے گا آپ کی payment ہو چکی ہوئی ہے اور اس کی ریسیڈ کتنی ہوگی 100,000 1 lakh روپیہ کیوں ایک actually received and applied on the behalf of the person section 69 یہی روپیہ اس کی expense کا ہے لیکن میں ساتھ اس کی position بھی clear کر رہا ہوں تا کہ آپ کو اس کی angle سے بھی پتا چل جائے یہ بات clear ہوگئی میں نے اس کو کیا کہ یہ payment کرنے کے بعد اس کیوں میں نے یہ pay کرنا ہے ٹھیک ہے اور میں کیا بات کرنے لگا تھا میرے ذہن سے نکل گئی ہاں جی ہاں اب میں نے کہا کہ میں نے کسی کو payment کرنی ہے goods کے against دیکھیں اگر تو میں نے cash دینا تھا پھر سیدھا طریقہ ہے پیسے کاٹ لوں واقعی دے دوں میں نے اس کو cash نہیں دے رہا expense کر رہا ہوں میں نے اپنی کچھ چیز دے دی اسے plot دے دیا گاڑی دے دی اس صورت میں کیا ہوگا کیا اس کے tire اتار لوں دو وہ بیج دوں کیا خیال ہے پلوٹ کچھ کٹ لوں تھوڑا باقی اسے دے دوں یہ ٹیکس کٹ گیا تیرا FBR نے تو لینا ہی کیش ہے FBR گرز نہیں لے گا FBR اگر آپ کی گرز کنفیس کرے گا بھی تو بیج کے پیسے ریکاور کرے گا وہ آپ کی چیزیں خود نہیں رکھ سکتا یہ بات یاد رکھیں تو آپ نے کیا کیا اس کو ڈی ایچ میں پلوٹ دے دیا اس کی ویلیو تھی ایک جمع کرواؤ تو پھر یہ میں تمہارے نام ریجسٹڈ کروا دیتا ہوں سمجھ آرہی اب وہ جو صاحب ہیں جس نے آپ کو سرورس پروائیڈ کی ہیں وہ جائیں گے FBR میں جا کے ٹیک جمع کروائیں گے ایک لاکھ روپیہ آپ اس کی کوپی اپنے پاس رکھیں گے ٹھیک ہے کی آپ کا پلوٹ ڈسپورز ہو بھی تو ہوا ہے نا آپ نے یہ پلوٹ لیا تھا دس لاکھ روپے کا کافی دیر پہلے ٹھیک ہے تو اب آپ کا کیا ہوگا یہ ایکسپنس بھی گنا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کی پیٹل گین بھی جنریٹ ہوگا ہاں جی آگے جا کے ہم کوئشن کریں گے لاؤ یہ کہتا ہے کہ ایک ایک دفعہ مائنس نہیں کر سکتے ایک دفعہ مائنس نہیں کر سکتے تو وہاں پر اگزیمنر نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس کی جو کاؤسٹ ہے نا وہ اس میں سے مائنس کر دی ہے لیٹ سپوز کہ دس لاکھ ہے تو 90 تھاؤزن کیا بن گیا سمجھ رہی ہے تو اس نے اس کو مائنس کر دیا ہوئے برحال ابھی صرف اتنا سمجھ لیں کہ اگر آپ کوئی اپنا ایسٹ ڈسپوز آف کریں گے تو وہ ایکسپینس کی مد میں جائے گا وہ ایسٹ آپ نے ڈسپوز آف کیا ہے وہ بھی آپ کے گین کی شکل میں آگے جن ریٹ ہو کا انڈرسٹین برحال ہمارا بھی ٹوپک نہیں ہے اب سمپل ہم کر رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کلیکشن کرنی پڑے گی آپ کے پاس بہانہ نہیں ہے میں نے تو اس کو چیزیں دی ہیں لاؤ نے اس کو بھی ایکسپلین کر دیا اب ایک اور بات سنیے گا جو ایکزیم میں آ چکی ہوئی آپ کی وہ بھی کلیکشن کی ایکزیمپل ہے دیکھیں سچویشن یہ تھی کہ میں ہوں عمران شہزاد میں ٹیکسٹائل کا کام کرتا ہوں اور ایک یو ایل او ایک کمپنی ہے جو میری بائر ہے لیکن ایک درمیان میں انڈینٹنگ ایجنٹ ہے یہ کوئی بھی چیز اس کے بغیر نہیں پرشیز کرتی مارکٹ سی وہ کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے اس کو پہچان ہے اس کے تھو آئیں جس نے بھی آنا ہے اب پہلی سیچویشن تو یہ ہے کہ میں اسے کہتا ہوں کہ بائی جن آپ میرا مال اس کو بکوائیں میرا سٹاک میں آپ کو پانچ پرشن کمیشن دوں گا جو بھی آپ جتنی میری سیل کروائیں گے اس نے میری سیل کروا دی ایک کروڑ پہ کی ٹین میلین کی سیل اس نے کروا دی ٹھیک اب کیا ہے کہ میں نے اور یہ پیسے مجھے مل گئے دریکٹ تو میں نے اس کو کیا اس کا 5% کتنا بنتا ہے پچاس ہزار تو میں نے اس کو پی کر دیا اس کو پی کرتے ہوئے میں یہاں سے ٹیکس کارٹ لیتا ہوں یہ بات تو سمجھ آتی ہے سیدھی لیکن بعض اوقات کیا سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے کہ یہ کہ بھائی جن آپ نے سپلائی اس کو دینی ہے پیمنٹ آپ نے میرے تھرو ہی کرنی ہے اس کو پیمنٹ آپ مجھے کریں گے آپ نے ڈریکٹ پیمنٹ نہیں کرنی اس کو پتا ہوتا ہے جناب یہ پیمنٹ مجھے ڈریکٹ نہیں آنی یہ وایا موٹر وے آنی ہے سمجھ رہی ہے اگر یہ پیمنٹ ادھر آئے گی اب سنی پیمنٹ کہاں سے آرہی ہے ادھر سے ٹھیک ہے میں اس کا 5% ٹیکس کار دیکھیں اس سچویشن میں کیا ہوگا کہ میں 50 میں سے 5% یعنی ڈائی ہزار پی مائنس کروں گا باقی پی کر دوں گا ایسی ہے اس سچویشن میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ پیمنٹ دیتا ہے اس کو اور یہ اس میں سے اپنی کمیشن کاٹ لیتا ہے اور باقی جو امانٹ بجتی ہے وہ اس کو پی کرتا ہے کتنی بجتی ہے باقی امانٹ 9 9 0 5 0 یہ یہ ٹھیک لکھ رہا ہوں صحیح ہے یہ کر رہا اس کو اب اس نے اپنی کمیشن درمیان میں سی رکھ لی اور اس کو باقی پیمنٹ اس کو کر دی پیمنٹ 9 لاک 50 زار تو یہ ہی لکھا ہے آپ بھی تو چھوٹا چھوٹا لکھتے ہیں کہتے کیا فرق پڑتا ہے چلیں میں نے بدلہ لے لیا ٹھیک ہے تو اس نے 10 لاکھ میں سے 50 اپنا کار دیا 9 لاکھ 50 زار پی اس کو مجھے پی کر دیا تو میرے پاس تو کوئی ایکس کیوز نہ بچی نہیں لاؤ یہاں میں گائیڈ کرتا بھائی جان اسے کہیں کہ تم نے میرے پیسے تو دینے ہی دینے ہے پلس اس اماؤنڈ کا جو آپ نے پیمنٹ ہے وہ بھی مجھے دیں لیٹس پوز کہ 5% تو آپ مجھے یہ اماؤنڈ بھی دیں گے پلس 2500 بھی دیں اور آپ اس کو جمع کروائیں ایک شورت پریکٹیکلی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہی ٹیکس جمع کروا کے چلان بیج دیتا ہے اس کو بھی ڈر ہوتا ہے کہ یہ میرا ٹیکس خود نہ کھا جائیں تو یہ بعض وقت کیا کرتے ہیں خود ہی ٹیکس جمع کروا کے چلان بیج دیتے ہیں کہ سر میں نے میری لائیبیلیٹی دس چارج ہو گئی سمجھ آگئی ہے یہ ٹپیکل سیچویشن اگزیم میں آئی ہوئی ہے کہ یہ سیچویشن بنی ہے اڈوائز کریں عمران شہزاد کو کہ وہ کیا کریں اس کو پیمنٹ اس کے تھو آرہی ہے چھوٹا سا کیس ٹی ہے چار نمبر کا تو آپ نے اس کا آنسر کیا کرنا ہے کہ بھائی جن اب آپ کی کلیکشن ہوگی پہلے کیس میں کیا تھا اس میں کمیشن دے رہا ہوں ٹیکس کارٹ رہا ہوں اس کو کہتے ہیں ڈرکشن اب یہ ڈرکشن نہیں ہو رہی کیونکہ اب یہ پیمنٹ مجھے دے رہا ہے تو میں اس سے کہ میرے پیسے بھی دو اور اپنی اماؤن کا ویڈھولڈن ٹیکس بھی مجھے دو یہ تو میرا دیکھیں نا یہ جو پیمنٹ کر رہا ہے یہ میرا ٹیکس کٹے گا یہ الگ سیچویشن ہے یہ 1 ملین کا ٹیکس کٹے گا ملین مالا وہ ہے یہ میرا ٹیکس کہہ رہے کہ یہ کٹے گا اور میں اس کا ٹیکس کٹوں گا سمجھ رہی ہے نا یہ ہماری تینوں کی اس کا دونوں کی انکم ہے میں مال بیچ رہا ہوں اور یہ درمیان میں کمیشن کھا رہا رہا ہے انڈن ٹیکس یہ سیچویشن ہیدھر ون سکسٹی اور ون فیفٹی نائن میرا خیال اس طرح سے ہے کوئی سیکشن لو ریٹ سرٹیفکیٹ کا ون فیفٹی نائن لو ریٹ سرٹیفکیٹ کا اب آپ نے کسی کو پیمنٹ کی ہے اب میں سیچویشن وہ کرنے لگا ہوں جہاں پیمنٹ نہیں کٹنی ایک زیمینر آپ کو دکھا دینے لیے ایسی سیچویشن کرے گا ٹھیک ہے آپ نے کسی کو پیمنٹ کرنی تھی کسی صاحب کو آپ ہیں ایکس لیمیٹیڈ کر لیتے ہیں ایکس لیمیٹیڈ ایکس لیمیٹیڈ نے وائی لیمیٹیڈ کو پیمنٹ کرنی تھی پانچ لاکھ روپے کی یہ ویدھولڈنگ 159 کا سرٹیفکیٹ پروڈیوز کر دیتا ہے کہ we are exempt from the ویدھولڈنگ ٹیکس اب یہ ویدھولڈنگ ایجنٹ ہے ٹیکس کٹنا تھا ٹائی دونوں سیویشن پوری ہو رہی ہیں لیکن چونکہ اس نے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا اب آپ اس کو پوری پیمنٹ کر دیں گے اب بھی بھی نہیں ہوگا اگر آپ کسی کو پیمنٹ کر دیں گے تو پھر وہ ڈیفولڈ ہو جائے گا اگر آپ نے کسی کو پیمنٹ کر دی دی ویدھول ڈیویشن آف ٹیکس پیمنٹ کے پیمنٹ کا ٹیکس کٹا تو اس وقت کا دیفولڈ ہو گیا یہ اگلی بات اب آ رہی ہے ان میں نے اس کو پکڑا جناب آپ مجھے پیسے دیں تو اس نے مجھے اس وقت سرٹیفکیٹ دے دیا یہ کیا چیز ہے اب اس کی طرف ہم آتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے نہیں اگر نہیں ہے تو ٹیکس کٹیں اس کا اس کے پر ون فیفٹی ٹو اپلائی کریں جی پیس کس کا نہیں نہیں وہ جو ون پرشنٹ ہے نا وہ پاکستان میں کوئی بھی ٹیکس پیر لے نہیں سکتا ون پرشنٹ وہ تو ایٹیو نے کولیکٹ کرنا ہے وہ ایکسائز این ٹیکسیشن آفیس لیتا ہے ون پرشنٹ یہ یاد رکھیں یہ جو ون پرشنٹ لینڈ اور بیللنگ کے اوپر ہے نا کیپٹل گینز کے اندر دو سو چھتیس سی اور دو سو چھتیس کے والا جو ہے وہ جو ون پرشنٹ ہے وہ کوئی ٹیکس پیر نہیں سکتا وہ لیتا ہی ایٹیو ہے ایک سائز ان ٹیکسیشن کیونکہ وہاں ہے اینی ریجس آفورٹی ریسپونس بل فور ریجس ٹیکسیشن والے وہ کرتے ہیں ہاں ہاں جی ہاں ہاں تو میں 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 کی تھی کہ دس لاک روپیہ ون پرشنٹ تو نہیں لکھا تھا اسے ایک لاک روپیہ لیں گے کیونکہ میں اس کو جو پیمنٹ کر رہا ہوں وہ دس لاک روپیہ کی پیمنٹ ہے ہاں وہ کلیکشن کرنی ہے ہاں اس کے بعد جب میں جاؤں گا اس پلوڈ کو اس کے نام ٹرانسفر کروانے پہ اس وقت ای ٹیو مجھے کہ بھائی جن ادھر لگ رہا ہے دو سو چھتیس سی اور دو سو چھتیس کے لگ رہا ہے وہاں پہ وہ اور چیز ہے سمجھا گی نا یہ چیز ہے نہیں ایسے نہیں ہوتا انکم ٹیکس تو آپ کٹتے ہیں میں دوبارہ سمجھا جاتا ہوں آپ کے لیٹس پوز کہ آپ نے پرچیز کی ہے ایک لاکھ روپے کی تاکہ سچویشن کلیر ہو جائے ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہیں کہ اس میں جی ایس ٹی ایڈ کر دیتے ہیں سترہ پرسنٹ ٹھیک ہے یہ آپ نے اس سے پیمنٹ لینی ہے اس کو پیمنٹ کرنی ہے ایک لاکھ سترہ ہزار کی یہ آپ کی پیمنٹ ہے اس نے کہا مجھے اتنا جی ایس ٹی دے دیں اور کیا کریں اتنے مجھے آپ کی پیمنٹ ہے سروسیز کی آپ پیمنٹ کرنی ہے اب سوال یہ ہے آپ نے کیا کہ اس کا فور پرسنٹ لیٹس پوز وہ کمپنی ہے آپ نے فور پرسنٹ کارنا کس پہ کارتے ہیں اس پہ کارتے ہیں اس پہ کارتے ہیں ان وائس فیلیو پہ نا جی ایس ٹی ایڈ کرنے کے بعد آپ اس پہ ٹیکس کارتے ہیں ویدھ فور سکس ایٹ زیرو زیرو ٹھیک ہے نا اس میں سے مائنس کیجئے گا ڈبل وان ٹو یہ یہ آپ نے اس کو پیمنٹ کر دی یہ آپ نے کس کو کی یا آپ نے ایف بی آر کو نیشنل بینک کو پاکستان میں جمع کروا دیا یا جس بھی بینک کے تھو آپ نے پیمنٹ کی یہ آپ نے اپنے وینڈر کو پیمنٹ کر تھی یہ کلیر ہوگی سوال یہ تھا کہ اس میں میرا دیتے ہیں اسے کس کے اندر ٹھیک ہے جی اب سوال یہ تھا اس کی ریمیڈی آگئی کہ اس کے ریمیڈیل سٹیپس کیا ہیں ایک تو لاؤ نے خود بتایا سب سے پہلے سیکشن ون ففٹی تھری کے اندر اس نے کہا کہ اگر آپ نے پرچیس کی ہے کوئی چیز اور آپ نے پیمنٹ کر دی کلین پیمنٹ یعنی ویڈاؤ ڈیڈکشن آف ٹیکس اور دوسری طرف کیا ہے سروسیز ہے اور اس کی بھی آپ نے کلین پیمنٹ کر دی یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے ایک لاکھ روپے کی آپ نے پرچیس کی ایک لاکھ کی پیمنٹ کر دی ایک لاکھ روپے کی پیمنٹ کر دی تو سیکشن ٹونٹی ون یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو ڈیس الاؤ ماؤنٹ ہوگی وہ یہاں ایک لاکھ روپے ہوگی لیکن سٹاک جو آپ نے پرچیس کیا ہے اس کا ٹونٹی پرسن صرف ڈیس الاؤ ہوگا کیون کتنا بن جائے گا ٹونٹی تھو یہ بات ذہن میں رکھ نہیں ہے کہ اگر سٹاک آپ نے پرچیس کیا آپ ویدھولڈ ایجنٹ تھے ٹیکس کٹنا تھا آپ نے نہیں کٹا تو ڈیس الاؤنز کتنا ہوگا ڈیفول کتنا ہوگا ٹونٹی پرسنٹ لیکن اگر وہ سٹاک نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ چیز ہے تو وہ ڈیفول کتنا ہوگا ہنڈر پرسنٹ وہ ساری کے ساری امونٹ ایڈ بیک کر دی جائے گی یہ پوائنٹ آ چکا ہوگا ہے اگلی بات ہے ٹیکس جمع بھی کروانا ہے اگر آپ نے جمع بھی نہ کروایا تو آپ پھر بھی ڈیفول میں چلے جائیں یہ بات سمجھ آگئی آپ کو ایک تو یہ ریمیڈی ہے کہ آپ پرچز کریں گے تو سارا ڈیفول نہیں ہوگا دوسری بات یہاں سنیے گا اب میں اسی کے اندر ایک اور چیز دانے لگا ہوں دیکھ ایک ہے سیکشن ون سکسٹی ایک ہے ون سکسٹی ون اور ایک ہے ون سکسٹی ٹو اس کو پڑھ لینا آپ نے جا کے یہ ہے ریکووری آف ٹیکس یہ کیا ہے ریکووری کے یہ تین سیکشن ہیں سیکشن ون سکسٹی ہمیں یہ کہتا ہے جو بندہ بھی ٹیکس ڈیڈکٹ کرے یا کولیکٹ کرے جب میں ویڈ ہولنگ ٹیکس لکھوں تو آپ نے سمجھ جائے کرنا کہ میں دونوں کی بات کر رہا ہوں تو اس نے یہ پیسہ کس کو جمع کروانا ہے کمیشنر کو تو ظاہر ہی کہل اس کے گھر تھوڑی دے کے آنا بینک میں جمع کروائیں گے تو ایف بی آر کو پہنچ جائے گا یہ آپ نے اس کو جمع کروانا ہے سمجھ تیکس کٹنا تھا آپ نے نہیں کٹا دیفولٹ ہو گیا اس کا تو اس نے اس کی ریمیڈی دی ہے اس نے کہا کہ اگر آپ نے تیکس کٹنا تھا نہیں کٹا لیکن اگر آپ نے تیکس پی کر دیا اگر آپ نے تیکس کٹ جمع کر دیا یہ ہے ہی نہیں 160 تو یہ کہتا ہے کہ آپ تیکس کٹ جمع کر دیں یہ تو دیفولٹ کا سیکشن نہیں ہے دیفولٹ کا سیکشن کون سا 161 اور 162 یہ دیفولٹ کا سیکشن ہے کہ اگر کوئی شخص تیکس نہ کٹ سکا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ پرسنلی اپنی جیب سے تیکس جمع کروائے بھی پکڑا گیا کہ بھائی جان آؤ پیسے جمع کرواؤ اس کو کمیشنر نوٹس بھی بیج سکتا ہے وہ ہے سیکشن 162 میں اس کو کمیشنر ان لینڈ ریونیو کیا بیجے گا نوٹس بیج دے گا یہ اگلی سٹیج ہے پہلی سٹیج ٹیکس کٹو جمع کرواؤ دوسری سٹیج نہیں تو خود شرافت کے ساتھ آپ اپنی جیب سے جمع کرواؤ تیسری ہے کہ اگر تھرڈ سٹیج پہ کمیشنر آپ کو بھیجے گا کہ بھائی جان یہ آکے اس کو کہہ کریں کچھ شرافت نہیں یہ کلاس میں تو پھر آپ نوٹس آئے گا پھر آپ کو جمع کروانا تو لاغ کہتا ہے کہ اگر آپ نے جمع کروا دیا پھر بھی ٹھیک ہے یہ سیکشن ٹونٹی ون کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے خود جمع کروا دیا اوکے ڈیفارڈ ختم سیکشن اگر تم نے نہیں جمع کروا بھائی ہک این کروک کمیشنر نے پکڑ دیا پھر بھی ڈیفارڈ ختم اچھا یہ ایک اور لیوریج بھی دیتا ہے یہ کہتا کہ اگر تم نے جمع کروا دیا تو تم نے جس بندے کا ٹیکس جمع کروا ہے تم اس سے لے سکتے ہو قانون اس سے لے لو ٹیکس کہ جناب یہ میں نے آپ کا ٹیکس جمع کرو کیونکہ آپ کا ٹیکس نہیں ہے although you are paying ٹیکس of the third party but this is not your tax this is tax of the third party اس ہی کا ہے اس سے recover کر لو ٹیک ہو کی بات اچھا یہاں لون ایک اور ہمیں لیورج دی 161 نے دیکھیں پہلی کیا ہے جیب سے جمع کروا دی اس سے لے لو پیسے دوسری چیز یہ کہتا ہے کہ اگر جس بندے سے آپ نے ٹیکس لینا تھا مثال کے طور کے اوپر عمران شہزاد نے جناب سپلائی اس نے اس کا وینڈر ہے وہ ہے پی ایل کوئی وینڈر ہے اس کا میں نے اس کو پیمنٹ کر دی ٹیکس نہیں کٹا انڈرسٹینڈ لیکن پی ایل نے وہ جو انکم تھی ڈیکلیئر کر دی اپنی ریٹرن کے اندر اب یہ بات کے آگئی تھوڑی سی لمبی بات آگئی کیا ہوا پی ایل جو تھا اس نے جو میں نے اس کو پیمنٹ کی اس نے اس کو اپنی انکم میں ڈیکلیئر کر دیا میں نے اسے پوچھا کہ بھائی جان میں نے آپ کا ٹیکس کٹا نہیں ہے نام میں نے خود جمع کروایا ہے آپ کی کیا پوزیشن ہے وہ کہتا جی میں پکا مسلمان ٹیکس جمع کروا چکا ہوں ریٹن مجھے وہ کوپی دے دیتا ہے وہ کوپی لاکے میں اس سے کوپی لے کے میں کمیشنر کو دکھا دوں گا تو پھر بھی ڈیفالٹ ختم ہو جائے گا تو جب یہ ڈیفالٹ ختم ہو جائے گا تو مجھے ایکسپینس دوبارہ سنیے گا اگر میں نے ٹیکس کاٹنا تھا نہیں کاٹا دیفالٹ ہو گیا تو میں خود جمع کروا دوں جس کو میں نے پیمنٹ کی تھی اس نے انکم ڈیکلیئر کر دی یا کمیشنر نے میرے سے جمع کروا دیا تو میرا یہ دیفالٹ ختم ہو جائے گا اس کو دیفالٹ نہیں گنا جائے گا ایک بات اب law نے یہاں پر ایک دیفالٹ بھی رکھا ہوا ہے وہ ہے 12% پر اینم جس دن ٹیکس کاٹنا تھا اس دن سے جس دن دیفالٹ ختم ہوا جس دن دیفالٹ ختم ہوا آپ نے خود جمع کروا دیا یا اس بندے نے جمع کروا دیا اس کے دوران جتنا ٹائم فریم ہوگا اس کا 12% آپ نے جمع کرونا ہے ایزا ڈیفالٹ سرچارج جو آپ کا ایڈوانس ٹیکس نہیں ہے پینلٹی ہے یہ کیا ہے پینلٹی سمجھا گی میری بات کی تو ایسی چیزیں پیپر میں آتی ہیں آپ کے اوپن بک اگزیم کے اندر کہ جناب اس نے کاٹنا تھا نہیں کاٹا بعد میں فلاں بندے نے ٹیکس جمع کروا چکا ہو ہے اس نے کمیشنر کو ریپورٹ کر دیا آپ پرویجن کے مطابق بتائیں اس کی سیچویشن کیا ہے تو آپ کیا کہ بھائی جن اس کو ایکسپینس اللہ ہو جائے گا ہاں ایک دیفورٹ سرچارج جس نے جمع کروانا ہے وہ جتنا اس نے ٹائم آپ کو بتایا ہوا ہے اس دن سے لے کے جس دن دیفورٹ ختم ہوا وہ آپ دنوں کا گن کے لکھ دیں اگزیم میں بھائی جن یہ اگزیم میں اس طرح دیفورٹ سرچارج ہے کیا یہ میرا ایکسپینس ہے دن سرچارج یہ نوٹ کیونکہ ابھی شروع میں پڑھ رہے ہیں پینلٹی فور دی وائیولیشن آف اینی لاؤ یہ وائیولیشن میں نے کی تھی ٹھیک یہ لاؤ نہیں ہو کی اگلا سوال بڑا زبردست ہے یہ ریز کر دوں اس اگر آپ نے کسی کا آدھا ٹیکس کٹ لیا آدھا نہیں کٹ آدھا اماؤنٹ جو ہوگی اس کا ٹیویل پرشن جو ڈیف ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یہ سیکشن نوٹ کر لیا کریں کہ سار نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا دی اب اگلا سوال یہ ہے کہ میں نے کسی صاحب کا ٹیکس جمع کروا دیا اس نے جمع نہیں کروا یا تو میرا expense ہوگا یا نہیں ہوگا وہ میرا expense ہوگا یا نہیں ہوگا وہ سنیے گا ٹیکس پیڑ بائدہ پیر بعض اوقات تو یہ ڈیفالٹ ہوتا ہے بعض اوقات وہ بندہ ہی آپ سے کہتا ہے کہ بائی جن میں نے پیسہ کوئی نہیں دینا آپ میں پیسہ کٹوانا کوئی نہیں ہے تو آپ ڈیفالٹ سے بچنے کے لئے وہ payment کر دیتے ہیں مثال کے طور کے اوپر آپ نے purchase کی ہے 10 لاک روپے کی tax بنتا ہے 4% آپ نے چپ کر کے اس کے اوپر کیا 40 ہزار روپے جمع کروا دیا اس کو clean payment کر دی آپ کو پتہ ہے کہ بھائی جان اگر یہ میں نے 10 لاک روپے نہ کروا اس کا 20% مجھے disallow ہو جائے گا تو اس کے اوپر مجھے expense ہو سکتا تو آپ نے manage کرنا ہے کہ دیفالٹ میں جانا یا کہاں جانا سمجھ رہی آپ کہتے ہیں جمع کروا دوں اب یہ سوال پیدا ہوا کہ میں نے اصل میں payment کی ہے ایک لاک چالیس ہزار روپے کی تو میرا expense کتنا ہے the answer is one million یہ 40,000 نہیں ہے یہ 40,000 نہیں ہے understand اب میں آپ تھوڑا سا نقطہ بتانے لگا ہوں اگر آپ کا client ایسے کہے vendor کے جناب میں نے آپ کو دینا میں نے tax نہیں کٹوانا آپ جمع کروائیں گے آپ پتا کی کریں آپ اس کی بنائے ہی invoice 41 کی اور اس کو consider کریں کہ یہ 104 پرشنٹ ہے کیا کریں یہ 100 یہ practically میں بتا رہا ہوں یہ default نہیں ہے یہ tax manage ہے نا آپ پیمنٹ کرنی ہے نا تو آپ اس کو کہ گنیں کیا بن جائے گا اس کو divide کر دیں 1.04 کے اوپر کریں divide کیا answer آرہا ہے کسی اور طریقے سے manage کیا جا سکتا ہے کوئی issue نہیں ہے یہ collection نہیں ہے یہ اپنی جیو سے جمع کروارہ ہوں collection دو میں کسی سے لے رہا ہوں میں کسی سے نہیں لے رہا شو نہیں کرنا میں تم سے text لے یہ text ہے اب ہی میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کریں کیا answer 1 million پورا 1 million ہے ٹھیک ہے نا اب آپ اس کی invoice بنائیں اس کی invoice بنائیں لیکن اب آپ کو جب invoice بنائیں گے تو اس میں manage کرتے ہوئی یہ ہوگا کہ اس کا 4% کا ٹنا ہے نا آپ نے amount بڑھ جائے گی یعنی یہ math کی calculation ہوتی ہے کہ آپ نے اس amount کو consider کرنا ہے اگر اس کو کریں کن چکروں میں پڑ گیا ہوں میں سیدھی بات تھی اس کو 1 لاکھ روپے 0.96% 0.96% کریں پھر کیا بنتا ہے 0.96% divide کریں calculator سے ہوگا 1 0 4 1 6 7 7 اس کا 4% ہے شاب اب صحیح جواب آیا کہ اب آپ کیا کریں کہ 104 1 6 7 کی اس سے انوائس لیں اس سے کہ بھئی تمہیں تو لاکھ ہی دینا نا تم چھپ کر مجھ انوائس جو ہے وہ بنا دو وہ بنا دے اس کا 4% 4 1 6 7 آپ ٹیکس جمع کروا دیں 10 ٹھیک تو اب آپ کو کیا ہوگا ایکس پینس کتنا ہو جائے گا 10 41 000 یہ جو آپ سارے کا سارا ایکس پینس آپ کو یہ ڈیفولٹ سے بھی بچ جائیں گے اس کا ٹیکس بھی جمع ہو جائے گا اگلا سوال آپ میرے سے یہ کر سکتے ہیں کہ سر کیوں نا ہم 20% ڈیفولٹ ہی کروا لیں یہ پرچیز ہیں نا میری سپوس تو ایک لاکھ اگر 10 لاکھ میں پرچیز کروں گا تو maximum ڈیس اللاؤنس کتنا ہوگا 2 لاکھ روپیہ یہ بھی ٹیکس منیجمنٹ ہی ہے نا کہ آپ 10 لاکھ پیمنٹ کر رہے ہیں اس کا ٹیکس نہ جمع کرائیں تو کیا ہوگا آپ کا 20% ڈیس اللہ ہو جائے گا تو 2 لاکھ ہو گیا اس کا آپ ہے کمپنی 29% آپ کو ٹیکس بے کرنا پڑے گا کتنا بنتا ہے اس کا 58000 58000 آپ کو ڈیفولٹ بنے گا ٹھیک ہے ایک سپنس بھی گیا انکم بھی بڑھ گی پلس ڈیفولٹ اپنی جگہ پر ہے ڈیفولٹ سے چارج تو بہتر یہ نہیں ہے کہ چپ کر کے اندر ہی جو پیمنٹ اس کو کرنی ہے اس کو 96% لے انڈرس ٹیکس جمع کروائیں بھی بڑھ جائے گا جب آپ دیکھیں اب اس سے کیا ہوگا 41000 کا 29% لے 12000 مزید آپ کی انکم کم ہو جائے گی ٹیکس کم ہو جائے گا اس کی وجہ سے اتنے ایکسپینس کے بڑھنے کی وجہ سے تو اس میں سے وہ بھی اگر کم کر دیں تو مزید فائدہ ہو جائے گا تو یعنی یہ ٹیکس منجمنٹ کی ایک ٹیکنیک بتا رہا ہوں وہ چیخیں ضرور مارے گا اگلا بندہ کہ میری انکم بڑھ رہی ہے اس کو سیلز ٹیکس بھی اس کے اوپر مسئیبت پڑے گا برحال جو بھی ہے آپ اس کو دیکھ کے دونوں بائی مل کے اس کو منجز کر سکتے ہیں اور ٹیکس کیونکہ ٹیکس کے اندر رہتے وہ کام کر رینٹس ہو کے نو ایشو تو یہ بات ہم نے کر لی کہ آپ اس طرح سے ختم ہو سکتا ہے اور ایک یہ ٹیکس پی کیا ہے وہ ہمارا ایکس پینس نہیں ہوگا لیکن سیلری کے کیس کے اندر اگر آپ ٹیکس پی کر دیں گے اپنے امپلائی کا وہ ایکس بن جائے گا یہ ججمنٹ ہے لکھا نہیں ہوا کہیں یہ کیوں سیکشن تھرٹین جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ٹیکس بان بائی ایمپلائی یہ سیلری ہے اور سیلری اللہ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ایمپلائی کا ٹیکس جمع کروا دیں گے اپنی جیب سے تو وہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو ایڈ کر دیں تو ٹھیک ہے پھر اس کا ٹیکس آپ جو ہے وہ کر لیں خود اپنی جیب سے ٹیکس جمع کروائیں گے کہتے ہوئے ایک سو ایک سٹ کے اندر تو وہ ایکس پینس نہیں بنے گا اس ایک ایک جیب میں جمع کروا دیا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی بات نہیں آپ دوائی لکھیں ہماری بس انشاءاللہ آپ ٹیکس بھی پلوڈ بھی آپ ٹیکس بھی آپ کو جمع کروا دیں یہ کلیر ہوگی چیز کوئی کنفیون تو نہیں ہے اب دوبارہ میں اس کو ایکسپلین کر دوں اگر آپ نے کسی آپ پہ دھولڈنگ ایجنٹ ہیں ٹیکس کٹتا تھا نہیں کٹا ڈیفالٹ ہو گیا اس ڈیفالٹ کا بچنا کیسے ہے کہ آپ اپنی جیب سے ٹیکس جمع کروا دیں یا وہ بندہ جمع کروا دیں یا کمیشنر نے آپ سے نکلوا لیا تو ڈیفالٹ ختم ڈیفالٹ سرچارج پڑھ ڈیفالٹ نہیں ہوگا 30,000 سے کم پہ ٹیکس کٹیں کے ڈیفالٹ نہیں ہوگا مل جائے ڈیفالٹ نہیں ہوگا جب ڈیفالٹ آپ کا نہیں ہوگا گوڈ اگر ڈیفالٹ ہو بھی گیا تو 20% آپ کا ایکس ایڈ بیک ہوگا سارے کا سارا ایڈ بیک نہیں ہوگا یہ بھی سیلری پرشن کا ٹیکس جمع کروائیں گے تو آپ کا ایکس پینس گنا جائے گا ادروائز اس کو ایکس پینس ہم نہیں گنیں گے یہ چیز آگے اچھا یہ جو اب بات آرہی ہے سیکشن 21 میں اس میں ایک سیکشن لکھ ہے سیکشن 108 کیونکہ ان سے ملتا جلتا ہے اصل میں کون سی جو سیلز ٹیکس کی ہیں جو اس کے ثرڈ شیڈیول میں ہے یہ سیلز ٹیکس کا ثرڈ شیڈیول ہے اس میں کون کون سی چیز شامل ہیں اس میں شیمپو ہے سوپ ہے ڈیٹرجن ہیں اس کے اندر سیمٹ ہے اس کے اندر اور اس طرح سے جو آپ کی ہیں کنزیمر گوڈز نہیں ساری ہیں یہ بات یاد رکھیں water ہے mineral beverages ہیں اس کے اندر ان گوڈز میں اگر ڈیل کریں گے کسی ایسے بندے کو سپلائی کریں جو ایٹی ایل میں نہیں ہے اور اس کے گینس کمیشن دے رہے ہوں بیچنے کے لیے کسی بندے کو کمیشن دے رہے مثلا میں ڈیل کرتا ہوں چائے میں ایکس وائی زی میرا ایجنٹ ہے لیکن یہ ایٹی ایل میں نہیں ہے انکم ٹیکس کے ایٹی ایل میں شامل نہیں ہے میں اس کو کمیشن دیتا ہوں تو لو نے کہا کہ اگر یہ پوائنٹ ٹو پرسنٹ سے زیادہ ہوگی تو ڈیس اللہ کر دی جائے یعنی میکسیمم یہاں پر جو ہم اس کو کمیشن دے سکتے ہیں اس گوڈز کی وہ پوائنٹ ٹو پرسنٹ آف دی ویلیو ہے کتنی ہے میکسیمم زیرو پوائنٹ ٹو پرسنٹ آف دی گروس ویلیو اگر اس سے زیادہ دوں گا تو وہ ڈس اللہ ہو جائے گی یہ دیکھ گا سیکشن ٹو اے جو ہے یہاں پر آپ کے نوٹس میں سیکشن سی اے کمیشن ایکسپینس شیل بی انڈیمیزیبل پیج نمبر سیون کے اوپر ہے میرے پاس یہ اپنے آرڈیننس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سیکشن سی اے آف 21 کمیشن ایکسپینس شیل بی انڈیمیزیبل ویچ اس ایکسس آف 0.2 پرسین آف دا گروس آماؤ آف سپلائیز آف آف آیتیم آف 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 ایکم ٹیکس آرڈیننس ٹھیک ہے اس سے زیادہ اس کو اگر تو ایٹی ایل میں ہے تو پھر یہ سیکشن ختم ہو گیا ڈیفالٹ نہیں ہوا پھر آپ اس کو جتری مرضی کمیشن دیں کیا کمیشن پر ٹیکس نہیں کارنا وہ ایک الگ چیز ہے ٹیکس کارنا الگ بات ہے اگر آپ نے ٹیکس ہی نہیں کٹا اس کو کمیشن دیتے ہوئے پھر تو ٹوٹل ڈیفالٹ ہو گیا پھر تو بات ختم ہو گئی یہاں ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے اب دیکھیں کا نیچے ایکزیمپل ہے ایڈمنیسٹریٹیو ایکسپینڈیچرز انکلیوڈ کمیشن ایکسپینڈیچر آف سکسٹی سکھ تھاؤزن پی تو میسٹر حمید اگیس سپلائی اف ریٹیل گوڈ سکسٹی انڈر تھرڈ شیڈیول دا گروس سیلز ویلیو آف دیز آئیٹم ور روپیز تھری ملین یہ تھری ملین کی اس کی ویلیو تھی میسٹر حمید واس نوٹ لسٹی ان دا ایکٹی ٹیکسپین لسٹ only is allowed اب دیکھئے گا ہم نے اس کو کمیشن دی ہے کتنی اس کی جو گروس ویلیو تھی وہ تھی جو گوڈ سپلائی کی وہ تھی 3 ملین ٹھیک ہے اب ہم نے کمیشن کتنی دی ہے اس کو ہمارے ایڈمن ایکسپینس میں ایکسپینس کتنا ہے چارج ہوا ہے 66000 لیکن ہمیں الاغ کتنا ہے 0.2% کتنا بن گیا یہ جی 6000 تو اب کیا کریں گے آپ اپنے پروفیٹ بیفور ٹیکس میں اگر ازیوم کریں کہ ایک فل فلیج کویسٹن ہو تو جو پروفیٹ بیفور ٹیکس ہے وہ جو اماؤنٹ ہے اس میں کیا کریں گے آپ ایڈ کر دیں گے 60,000 یعنی 6000 ہونا چاہیے تھا ایکچولی کتنا وہاں پڑا ہو ہے 60 جو ایکچول آپ نے پی کیا ہے تو آپ کیا کریں گے اس میں سے صرف 6000 الاغ تھا باقی سارا آپ کریں گے 60,000 اس میں ایڈ بیک کر دیں جو دس الاغ ہو گیا لیکن اگر اس نے پیمنٹ کر دی بغیر ٹیکس کٹے ہیں تو 66,000 ہی آپ ایڈ بیک کر دیں گے سمجھ آرہی ہے نا یعنی یہاں اس بندے کو منع کیا گیا ایسے بندے کو کمیشن مت دو جو ایٹی ال میں شامل نہیں ہے تاکہ لوگ ایٹی ال میں آئیں اس کو پہلے بتا دیں کہ تمہاری وجہ سے مجھے نقصان ہوگا لہذا برائے میربانی آپ کس میں آجائیں ایٹی ال میں آجائیں لیکن اگر آپ کوئی ٹیکسٹائل پرودکٹ دیل کر رہے ہیں جو تھرڈ شیڈیول میں نہیں ہے اس پہ یہ لیمٹ شامل نہیں ہے یہ صرف تھرڈ شیڈیول کی جو دوسرا اس میں بھی جو ایک سو آٹھ بھی ہے یہ بھی ریٹیل گوڑز کے اوپر یہ ہے اس کے اندر بھی لاؤ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ڈیلر ہے پیپسی کے ڈیلر ہیں پیل کے ڈیلر ہیں ایسے ڈیلر ہوتے ہیں نا دیلر کی بات دیلر سارے ایجنٹ ہوتے نا اس کے نیچے جو ہیں سمجھ آری نا ڈیلر اور ہوتے ہیں ڈیسٹی بیوٹر اور ہوتے ہیں ڈیسٹی بیوٹر وہ ہوتے ہیں جو ڈیسٹی بیوٹ کرتے ہیں انڈرسینڈ یہ خاص لفظ لاؤ نے ڈیلر کا یوز کیا ہے ہول سیل ڈیلر ہم اس کے ڈیلر ہیں جی تو ڈیلر تو لاکھوں کروڑوں ہو سکتے ہیں ڈیسٹی بیوٹر چند ایک ہوتے ہیں جو ڈیسٹی بیوٹ کرتے ہیں چیزوں کو یعنی لاہور کے چار زون ہیں تو چار ڈیلر ہوں گے لیکن اس ایک زون کے اندر کئی ڈیلر بیٹھے کرے ٹھیک ہے ریٹیل گڑز صرف یہ ریٹیل گڑز کی ہیں اس کے لیے شرط ہے کہ وہ ایٹی ایل میں بھی شامل ہو اور سیلز ٹیکس میں بھی ریجسٹر ہو کس میں شامل ہو اس میں مارجن ہوتا ہے نا ڈیلر شیپ میں کیا ہوتا ہے مارجن دیتے ہیں وہ مارکٹ میں بکھنی ہے ایک لاکھ روپے کی تمہیں میں نوے ہزار کی دے رہا ہوں مارجن کتنا ہے دس ہزار روپے مارجن کتنا ہے دس ہزار روپے اب یہ مارجن کیا میرا ایکسپنس مارجن کیا میرا میرے کسی صاحب نے ایک لاکھ روپے کی سیل کی ہے میں مارجن دے دیا اس میں دس ہزار روپے کا تو میری سیل ایک لاکھ کی پلس دس ہزار میں نے کیا اس کو دے دیا میرا ایکسپنس ہو گیا لاکھ کہتا اگر جو آپ کا ڈیلر ہے جو آپ نے اس کو مارجن دیا ہے اور وہ بندہ دیکھیں اگر وہ ایٹی ایل میں ہے سیلز ٹیکس میں ریجسٹر نہیں ہے تو دیفولٹ ہے سیلز ٹیکس میں ریجسٹر ہے ایٹی ایل میں نہیں پھر بھی ان دونوں میں ہونا چاہیے اس نے کہا ان دونوں میں اس کو ریجسٹر ہونا چاہیے اس میں بھی بھی ہے اس میں بھی بھی ہے بات سمجھ گئی تو لاکھ لاکھ روپے کی چیزیں تھی تو میں نے اس میں مارجن دیا ہو ہے اس کو 5% سمجھ لیں میں نے 5% اس کو مارجن دیا ہو ہے یعنی اصل میں میں اس کو کتنی پیمنٹ کر رہا ہوں پانچ ہزار روپے کی پہلے اس بات کو انڈسٹینڈ کریں کہ میں نے کسی صاحب کو کہا کہ یہ لاکھ چیزیں ہیں بیچو 5% تمہارا مارجن ہے اس کے اندر بیچ دو اس کے اوپر پرنٹ ہوئی ہے پرائس سے ایک لاکھ روپے تو اس کا 5000 مارجن ہو گیا یہ بات سمجھ آگی law کہتا ہے کہ میرا کیا ہے میرا expense اس کی income میرا expense اس کی یہ کلیر ہوگی وجہ سے کیونکہ یہ register نہیں ہے کتنا 75% لکھنا نہیں ابھی please 75% disallow کر دوں گا یہ بات clear ہوگئی کوئی سوال جو تم ڈیلر کو مارجن دوگے اگر وہ default کر رہا تو 75% میں تمہیں disallow کر دوں گا یہاں تک بات ہوتی تو بات clear ہوگئی تھی اس نے کہا کہ یہاں پا ڈیلر کا مارجن ہے وہ میں 10% لوں گا تم اس کو 15% دو تم 10% دو تم جو بھی دو میں کتنا لوں گا 5% آپ دیکھے گا اگر آپ 5000 کا 75% لیں تو disallow کتنا ہونا چاہیے 5000 کا 75% لیں 3750 آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے چونکہ یہ پروفٹ میں 3750 ایڈ کر دیں میں نے 5000 کیا ہے ایڈ من میں تو آپ کیا کریں پروفٹ بھی فور ٹیکس میں یہاں جا کے ایڈ کر دیں 3750 ایڈ کر دیں میرے پاس پروو ہے میں نے اس کو 5000 پر کا مارجن دیا ہو ہے لاؤ کہتا نہیں اتنے سیانے بنو تم اس کو 5% دو یا 1% دو میں اس کو ہمیشہ 10% ہی کنسیڈر کروں گا یعنی اصل میں کیا ہوگا کہ ایک لاکھ کا 10% مارجن کتنا ہوا 10 ہزار اس کا 75% کتنا ہوا 7000 تو وہ کہتا یہ نہیں ہوگا بلکہ میں ایڈ کروں گا 7500 تو آپ کہیں کہ بھائی جن ایڈمن میں تو میں نے 5000 مائنس کیا ہو ہے تو تم ایڈ بیک کر رہے ہو 7000 500 روپیہ یہی ہونا ہے تم نے اوپر ایک روپیہ بھی مائنس نہ کیا ہو میں نے ایڈ بیک کر دینا ہے سمجھل ایک طرح کی پینلٹی ہو گئی نا تو یہ دوسرے الفاظ میں سیل ویلیو کا 7.5% ایڈ بیک ہو جائے گا جو گروس ویلیو ہو گی اس کا کتنا ہو گا 7.5% اصل میں ایڈ بیک کر دیا جائے گا دونوں چیزیں لاؤ نے لوگ کر دی مارجن بھی لوگ کر دیا اور پرسنٹیج بھی لوگ کر دی وہی کہہ رہا ہوں تو تو آپ ایسے بندے کو ڈیلر مت رکھیں اسے کہیں بھائی جان پہلے ریجسٹر ہوں ایٹی ال کے اندر اور ادھر بھی ریٹیل گوڑز میں یہ واقعی 10% تو پہت زیادہ مارجن ہوتا 10% اتنا زیادہ مارجن نہیں ہوتا یہ بات سمجھ آگئی اچھا جی آگے ہے دیکھیں اس میں ایک سمیٹری میں نے بنائی ہے کوشش کی ہے یہ ہے not in ایٹی ال ایٹی ال یہاں بھی آگئی پلس کیا آگیا سیلز ٹیکس تو سیلز ٹیکس یہاں آگیا ایٹی چلا گیا پہلے ایٹی ال تھا پھر ایٹی کے ساتھ سیلز ٹیکس آگیا اب سیلز ٹیکس کیوں میں کہ اگر کوئی انڈسٹری انڈر ٹیکنگ مینوفیکچرنگ کنسرن کو کہتے ہیں عام الفاظ میں اگر کوئی مینوفیکچرنگ کنسرن انڈسٹری انڈر ٹیکنگ سیل کرے کیا کرے سیل کرے کسی ایسے شخص کو جو ریجسٹرڈ نہ ہو سیز ٹیکس میں ایٹی ال میں ہو یا نہ ہو نہیں بلکہ سیل ٹیکس میں ریجسٹرڈ نہ ہو اور اس کی جو ترنور ہے جو سیل ہے وہ ہنڈر ملین سے زیادہ ہو دوسری شرط بھی ہے ہنڈر ملین سے زیادہ ہو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں بندے کیا ان سے ہیں یہ دونوں انریجسٹرڈ ہیں یہ دونوں انریجسٹرڈ ہیں تو یہ اس ایمبیٹ سے باہر نکل جائے گا یہ ڈیفالٹ میں نہیں آئے گا یہ ڈیفالٹ میں نہیں آئے گا ڈیفالٹ کہاں ہوا ہے یہ پر میسٹر وائی کا اس کو ایک سو بیس ملین کی سیل کر دی گئی ہے یعنی اگر ٹائپ نہیں ہے گوڈز کی ٹائپ یہاں پر مینشن نہیں ہے میرے خیال میں ٹھیک ہے آپ نے اس کو سیل کر دی ایک سو بیس ملین کی سو تک ٹھیک ہے کوئی ڈیفالٹ نہیں ہو گا اس سے اوپر کریں گے تو ڈیفالٹ ہو جائے گا اب اس سیل کے اگینس جتنے پرپوشنیٹ ایکسپینسیز ہوں گے وہ ڈیس الاو کر دی جائیں گے اس سیل کے اگینس جتنے پرپوشنیٹ ایکسپینسیز ہوں گے وہ کیا کر دی جائیں گے ڈیس الاو کر دی جائیں گے لیکن آپ کے جو ڈیس الاوڈ ایکسپینسیز ہیں وہ دس پرسن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ڈپارٹمنٹ کو روک دیا کبھی اتنی ظلم نہیں کرنا بس میکسیمم دس پرشنٹ ہے کس سے زیادہ نہ ہو اب ہم ازیوم کریں یہ آپ کی کتاب میں ایک زیمپل ہے کہ اس کی جو ٹوٹل سیل ہے اے بی سی لیمیٹڈ کی وہ آٹھ سو ملین کی ہے اور اس کے ٹوٹل ایکسپینسز سارے ایکسپینسز وہ کتنے ہیں وہ لیٹس پوز سکسٹی فائیو ملین کے ہیں تو اگر اس کو سارے ایکسپینسز الاغ کر دیا جائے تو سکسٹی فائیو ہے لیکن اس کے اندر ایک ڈیفالٹ یہ پڑا ہوا ہے اس کی کیلکلیشن کیسے ہوگی ون ٹوٹل ڈیوائیڈڈ بائی ایٹھ ہنڈڈ اتنا ہی ڈیفالٹ ہوئے نا یہ پرسنٹیج میں آگئی نا ملٹی پرائیڈ بائی سکسٹی فائیو تو کیا آنسر آیا یہ میرا حد سکسٹی فائیو سکس ففٹی ملین ہے یہ اس کو سکس ففٹی ملین کر لیں نائنٹی سیون پوائنٹ اتنی آپ کو ایکسپینسز ڈیس الاغ ہوں گے لیکن یہ ایکسپینسز اس کے ٹین پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے وہ کتنا ہے سکسٹی تو میکس ڈیس الاغ کتنا ہوگا سکسٹی فائیو کا اگر یہاں پر سکسٹی آتا آنسر تو ٹھیک تھا وہ لیکن چونکہ اس سے بڑھ گیا ہے تو میکسیمم اس کے اندر ڈیس الاغنسز کتنا ہے ٹین پرسنٹ آف دی ایکسپینسز ہاں اس میں گوڈز مینچن میرا خیال ہے نہیں ہے میں دیکھ لیتا ہوں اس کے اندر صرف اسی اگر پندہ انریجسٹرڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو وہ بڑھ گیا ہوا ہے ٹرن اوور اس کا ہنڈر میلین سے بڑھ گیا ہوا ہے ٹھیک ہے تب جا کے آپ کا وہ ڈیفالٹ ہوگا اس میں ہے ایکسپینچر ایٹ سیلز میڈ بائی انیس ڈیگین جی اس پندے کو نہیں دیکھنا اس پندے کا والیم نہیں دیکھنا ہم نے جو اس کو سپلائی دی ہے جو ہم نے جو اے بی سی نے مسٹر وائی کو سپلائی دی ہے جو انریجسٹرڈ پرسن ہے اس کو دیکھنا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے یہاں پرابلم آگئی تو یہ کتنے پرسنڈ بنتی ہے ٹوٹل ہماری سپلائی کا ٹوٹل ہماری سپلائی یہ تھی ٹوٹل ٹرن اوور یہ تھا اس کو ڈیوائیڈ کیا اس سے منٹیپلائی کر دیا یہ ڈیفالٹ بن رہا ہے لیکن یہ میکسمن کتنے ہے اس سے یہ تریش ہولڈر ٹھیک ہے جی یہ آپ کے نوٹس میں اگزیمپل گیون ہے اس کو دیکھ لیجئے گا پیج نمبر ٹین کے اوپر یہ سو ملین بھی ہے ہنڈرڈ ملین بھی اس میں شامل ہے سوری ہنڈرڈ ملین اور مور اگر یہ اس کا ہنڈرڈ ملین ہوتا پھر یہ ڈیفالٹ میں آ جاتا ہے ہاں ایکول بھی ہے یعنی ہنڈرڈ ملین ڈیفالٹ میں ہے ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے ایک نیا گروپ میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کر دیا کہ اس میں بھی ایک ڈیفالٹ ہو سکتا ہے ریز کر دو نوٹ کر لی کر لیں ذرا اب آتے ہی ہمارے پاس پیمنٹ والا میتھرڈ کہ بینکنگ چینل کو بھی انوالو کریں ٹھیک ہے اب آ گیا میں بھی کنڈیشنز کی بات کر رہا ہوں کہ کنڈیشنلی آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ خالد صاحب نے اس کے اوپر چپٹر کیوں پورا بنایا ہویا اس کا حق بنتا ہے میرا خیال ہے کوئی اور ایک سیکشن کے اوپر خالد صاحب نے کوئی چپٹر نہیں باندھا صرف اس کے اوپر ایک پورا چپٹر بنایا ہے اس سیکشن کے اوپر اور میں نے کیا کہا تھا کہ اس کے بغیر ایگزیم میں کویسچن نہیں بنتا یہ لازمی اس میں موجود ہوتا ہے یہ لوگ کہتا ہے کہ جناب آپ نے بینکنگ چینل کے تھرو پیمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایک اس نے کہا کہ جو سیلری ہے وہ آپ روپیز ٹونٹی فائیو تھوزنڈ پر منت پر ایمپلائی پے کر سکتے ہیں کیش میں دے سکتے ہیں اللہ کیش میں دے سکتے ہیں it's okay ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ utility بیلز گورنمنٹ پیمنٹ کیریج پوستیج یہ میں سیکشن کا ریفرنس آپ کو بتا دوں اس میں آپ کے نوٹس میں ہے یہ لے ل ہے جی سیکشن سب سیکشن ل آف ٹونٹی ون ہے یہ ہمارے پاس اور ایم بھی ہے یہ والا ایم ہے یہ جو میں رکھنا ہوں ریفرنس یہ سب سیکشن ایم ہے دونوں اکٹھے بڑھا رہا ہوں یہ ایل ہے یہ والا پوستج ہے کیریج ہے اور فریٹ ہے ٹیکسیز ہیں جی بی اے کے این کے آئی این جی سی ای 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 نہیں میں کہا بینکنی چینل کے یہ سب سیکشن ایل اور سیکشن ہوں دونوں ہے نا اچھے میں کہہ جب سپیلنگ پوچھ رہا ہوں یہ اس کا یہ ایم ہے اور یہ ایل ہے سیکشن یہ بارا جو میں پڑھا رہا ہوں یہ صرف یہ صرف سیلی کے اوپر بات کرتا ہے فریٹ ہے اب دیکھیں اس طرح کی چیزیں ہمیں ایکزیم میں ہیلپ کر سکتی ہیں آرڈیننس کھولنے میں کوئی ایکسپنس اس میں گیون ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یار اس میں اس کی ایکسپشن میں ہے یا نہیں ہے تو وہاں سے اس کو لسٹ میں سے کنفرم کیا جا سکتا ہے ٹھیک یہ بھی آپ کیش میں پی کر سکتے ہیں نو پرابلم کوئی لیمن نہیں ہے بلائنڈلی اس کو جاتے ہیں انہیوہ پیر اربون روپیا پی کرنے گورنمنٹ کو گورنمنٹ کا دی کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھیں یوٹیلٹی بلز گیس کا بل بجلی کا بل گورنمنٹ کی پیمنٹ ٹیکسز ڈیوٹیز کیریج پوسٹیج فریٹ یہ کیش میں دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں جی فریٹ کیریج یہ سارے پی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ الگ چیز ہے کہ ٹیکس کاٹنا ہے وہ الگ ڈیفالٹ ہے وہ الگ ڈیفالٹ ہے کہ ٹیکس بھی کاٹنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے یہ الگ چیز ہے کہ پیمنٹ اس طرح سے آپ نے کرنی ہے دوسرا ہے کہ ان کے علاوہ کون سے ایکسپینسز اور ہو سکتے ہیں بتائیں آفیس ایکسپینسز اس کے علاوہ اگر ان کو نکال دیں دونوں کو تو اس کے علاوہ کون سے ہیں آپ کی ریپیر ہو گئی ریپیر اینڈ میینٹیننس ہو گئی اور جی فیول ہو گیا ٹریول فیر تو اس میں آ رہا ہے نا ٹریول تو ایکسپشن میں ہے ٹریول فیر تو ایکسپشن میں ہے وہ ادھر نہیں آئے گا یہ لگ کیٹیگری ہے یعنی اس کے علاوہ باقی جتنے بھی آپ کے ایکسپینسز ہیں ٹھیک ہے پرچیز ہو گئی پرچیز تو نہیں ہے نا ادھر سٹاک جو آپ نے پرچیز کیا ہے باقی سارے ایکسپینسز یہ بھی آپ اپ تو ٹین تھوزنڈ پر ٹرانزیکشن ٹین تھوزنڈ پی کر سکتے ہیں کیش میں الاوڈ یہ ایک منٹ ہے یہ کہ یہ ٹونٹی فائیو کی ہے یہ سوری یہ بھی ٹونٹی فائیو تھوزنڈ کی کس کے ساتھ کہہ رہے ہیں اوپر نہیں وہ اس کا تعلق ٹیکس کے ساتھ ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ سیونٹی فائیو اور ٹھرٹی تھوزنڈ کا اس کا یہ بلکل اور چیز ہے اس میں تھا ٹیکس کس کا کا کاٹنا اور کس کا نہیں کاٹنا یہ ہم بات اب کر رہے ہیں کہ پیمنٹ کرتے ہوئے کیش دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں اب یہ بات ہو رہی ہے یہاں بینکنگ چینل انوار ہو رہا ہے پچیس ہزار تک آپ کسی کا بل آ گیا آفیس سٹیشنری کا بیس ہزار کا دے دیں دس ہزار کا دے دیں پچیس ہزار دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کا کوئی ایک ہیڈ ایگریگیٹ ڈائی لاکھ سے بڑھ گیا اب شرط یہ لگا دی لوہ نے اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیا کہ اگر اس کا ایگریگیٹ ایگریگیٹ مین اینول اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ انکریز کر گئی روپیز ٹو ففٹی تھاؤزن سے یہ شرط ہے اور اس میں وہ ٹرانزیکشنز کیا کہا میں نے اس سے ایکسیڈ کر گئی پلس اس میں دیکھیں ان کے اوپر نہیں اپلائی ہونا میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ اب الگ کلاس ہے یہ ایک کلاس ہے یہ دوسری کلاس ہے یہ تیسری کلاس ہے یہ گروپ ہے یہ وہ بڑھ گئی ٹو ففٹی تھاؤزن سے اور اس کے اندر کوئی ایک سنگل پیمنٹ آپ نے کر دی تھو کیش تو یہ ڈسلاؤ ہو جائے گی پورا ہیڈ اوف انکم ہیڈ اوف ایکسپنس ڈسلاؤ نہیں ہوگا وہ صرف وہ ہی صرف وہ ہی ڈسلاؤ ہوگی پورا ہیڈ اوف ایکسپنس جو ہے وہ ڈسلاؤ سٹیشنری آپ نے پانچ لاکھ کی ہے پیمنٹ کی ہے پورے سال میں اس میں تھرٹی سکس تھاؤزن کی ایک پیمنٹ آپ نے کیش میں کر دی کتنی تھرٹی تو تھرٹی سکس تھاؤزن ڈسلاؤ ہو جائے گا آپ کو باقی پانچ لاکھ رپیہ سارے کا سارا لوڈ ہے اس میں دس ہزار کی پیمنٹ کیش میں کی نو پرابلم پندرہ ہزار پہ کی کیش کی پیمنٹ کی نو پرابلم ٹھیک ہے پچیس ہزار کی کی نو پرابلم ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اگر فور ایزمپل کہ ہمارا جو فیول ایکسپنسز ہیں پورے سال میں ہیں ہی دو لاکھ اور سارے ہی کیش میں پی کر دیا نو پرابلم کیونکہ وہ ڈھائی لاکھ سے ایکسیڈ ہی نہیں کیا دیکھیں ڈھائی لاکھ سے سیلری کے علاوہ اگر کوئی ایکسپنس ایکسیڈ ہی نہیں کیا تو بینکنگ چینل کو اس نے ٹریکٹ کیا ہی نہیں ہے سادہ الفاظ میں اگر کسی ایکسپنس ڈھائی لاکھ تک ہے تو آپ کیش میں پی کر دیں بینکنگ چینل کے ترو پے کر دیں کوئی ایشو نہیں ہے سمجھا رہی نہیں میری بات کی لیکن جب یہ ڈھائی لاکھ سے ایکسیڈ کر جائے گا ٹھیک ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس میں کون سی سنگل پیمنٹ آپ نے کی ہے اس کی اگزمپل میں نے اپنے نوٹس میں دی ہیں یہ دیکھے گا پیج نمبر نائن کے اوپر پیج نمبر نائن پہ یہ باٹم پہ ٹوٹل آفیس ایکسپینڈچے ڈیورنگ دہیئر ور روپیز 300,000 اول پیمنٹس فر میڈ تھرھو کراس چیک ایکسپ 30,000 اینڈ روپیز 20,000 ان کیش ساری پیمنٹ ہم نے چیک کے تھو کی ماں سوائے دو پیمنٹس کے ایک 30,000 کی اور ایک 20,000 کی تو کتنی ڈس اللاؤنس ہوگی 30,000 کی کیوں کیونکہ 250,000 سے ایکسیڈ کر گئی اور پیمنٹ جو تھی وہ 25 سے ایکسیڈ کر گئی تو 30,000 کی ڈس اللاؤنس ہوگی 20,000 ٹھیک ہے ایکسپٹ لکھاو ہے ایکسپٹ 30,000 ان کیش آگے اسی طرح دیکھے گا ٹوٹل آفیس ایکسپینڈچے ڈیورنگ دہیئر ور 200,000 اول پیمنٹس ور میڈ تھرھو کیش کروش ایکسپٹ 50,000 ان کیش آگے اسی طرح دیکھے گا کیونکہ ہم تھریش ہولڈ سے نیچے ہی ہیں لیکن اگر یہ ساتھ لکھ دیا جائے کہ ٹیکس نہیں کٹا تو سارے کا سارا پھر جتنا بھی آپ نے ٹیکس نہیں کٹا وہ دیس اللاؤں ہو جائے گا جتنی اماؤنٹ کا ٹیکس نہیں کٹا وہ دیفولٹ ہو جائے گا آگے ہے جی ٹوٹل فریڈ چارجی ڈیورنگ دہیئر ور روپیس 500,000 دی ہول پیمنٹ ور میڈ ان کیش وہ کر سکتے ہیں ایٹس اوکے ڈیریکٹر آف دا کمپنی پیڈ پرنٹنگ چارجیز 150 تھرو ہیز پرسنل بینک اکاؤنٹ ڈسالاؤڈ کیونکہ آپ کے بزنس بینک اکاؤنٹ کا وہاں موجود ہونا لازمی ہے یہ بات یاد رکھیں کوئی ڈیریکٹر اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے پیمنٹ نہیں کرے گا بزنس بینک اکاؤنٹ کا وہاں پر موجود ہونا لازمی ہے یہاں پر آپ دیکھے گا کہ اس میں ایک لکھا ہوئے سب سیکشن L میں پروائیڈڈ دیٹ آن لائن ٹرانسفر سیکنڈ پیرہ ہے پروائیڈڈ دیٹ آن لائن ٹرانسفر اور پیمنٹ فرام دی بزنس بینک اکاؤنٹ آف دی پیئر تو دی بزنس بینک اکاؤنٹ آپ کی پیمنٹ جو ہیں اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ وہ ویریفائے کر سکتا ہے اس کو ایس بی آر تو پھر ایٹس ہوکے پھر کوئی ایشو نہیں ہے یہ بات سمجھ آگئی اس میں آگے جو ہے وہ صرف فارماسیوٹیکل کے لیے ایک سیکشن ہے آپ بتا سکیں کہ یہ میری بینک سٹیٹمنٹ ہے میں نے پیمنٹ کی وہ کہتا ہے جناب اس کی بینک سٹیٹمنٹ بھی دیں مجھے تو اس کے بینک میں بھی آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیبٹ ہو رہا اس کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو رہا آپ نے اگر کسی کو پیمنٹ کی ہے تو آپ کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہو رہا اس کے کریڈٹ ہو رہا لیٹس پوز آپ نے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کی ہے ٹھیک ہے اس کے بینک میں آپ نے کوئی پیمنٹ کر دی ہے تو آپ کی وہ کریڈ کارڈ کی سٹیٹمنٹ میں آ رہا ہوگا اس کے بینک میں جو ہے وہ کریڈٹ ہو رہا ہوگا رائٹ یا آپ نے کریڈ کارڈ تو کریڈ کارڈ بھی پیمنٹس ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے پاس بھی سٹیٹمنٹ ہوگی اس کے پاس بھی ہوگی آپ کے پاس ڈیبٹ آ رہا ہے اس کے پاس کریڈٹ آ رہا ہے یعنی ویریفائیبل ہونی چاہیے انوائز کے بغیر تو ایکسپینس اللہ ہی نہیں ہونا نا اگر آپ کے پاس کوئی انوائز ہی نہیں ہے ایکسپینس کی پھر تو وہ آپ بیسک سے ہی نکل گئے ہیں پروف نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی نہیں جب لاؤ نے جو بات کہی ہے آپ کو اسی کو ویریفائی کرنا پڑے گا ایک میہ بیوی ہے ان کا نکان ہم ان کے پاس نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ بچہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم دونوں میہ بیوی ہیں تو لاؤ مان لے گا اس کو اس نے کہا کہ نکاہ نمہ ہونا چاہیے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم بیس سے ایکس کی طرف آئے ہیں یہ بزنس ایکسپینس ہے تو یہ ڈسکشن ساری ہو رہی ہے نا اگر یہ بزنس ایکسپینس ہی نہیں ہے تو ٹونٹی ون میں جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے پھر تو آگے جانے کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں ٹونٹی ون میں آ ہی سارے بزنس نارملی ایکسپینسز رہے ہیں ان کا ڈیفالٹ کیوں ہو رہا ہے اب دیکھیں وہ نے کمیشن دی ہے پچھلے تینوں سیکشن میں تو کیا کر رہا ہے ڈیلر مارجن دیا اسے تو لاؤڈ اسلاؤ کیوں کر رہا اس کو وہ سارے بزنس ایکسپینسز ہیں کیونکہ وہاں کچھ چیزوں سے منع کیا گیا کہ یہ باتیں نہیں کرنی آپ ہے کہ نہیں سور اللہ نہیں پیدا کیا ہے نا تو آپ کہیں کہ جناب بسم اللہ یہ اللہ وقبر پڑھ کے زبا بھی کروں گا اور جب گوش پکاؤں گا تو میں وضو کر کے اس کا پکاؤں گا بسم اللہ پڑھ کے ہی کھاؤں گا تو حلال ہو جائے گا وہ تو بائی ڈیفالٹ حرام ہے وہ وہاں بھئی سمجھا رہی ہے نا تو یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ٹھیک تھیں غلط طریقے سے کی گئی ہیں پیسہ کمانا حرام تو نہیں ہے تو طریقے کار حرام تھا اصل پیسہ ٹھیک تھا طریقے کار حرام تھا تو یہ ہے کہ پیسہ ٹھیک ہے آپ کا ایکسپینس ہے لیکن اس کا طریقے کار غلط تھا آپ نے غلط طریقے سے اس کو ایڈاپٹ کیا ہو رہا ہے یہ بات سمجھا گی یہ ہے آگے اس میں ہے جی any expenditure in excess of the sales promotion advertisement and publicity in excess of 10% of the turnover incurred by pharmaceutical manufacturer یہ سب section O of 21 کی میں بات کر رہا ہوں اگر جو لوگ آن لائن پڑھ رہے ہیں ان کے پاس ordinance ہے تو اس کو دیکھ لیں یا میرے notes کو دیکھ لیں یہ law نے اس لیے منہ کیا کہ یہ pharmaceutical companies ہوتی ہیں یہ ان کا سب سے زیادہ expense جو ہے نا وہ انہی کے اوپر ہوتا ہے ڈوٹیزمنٹ کے اوپر ڈاکٹرز کو جناب یہ امریکہ بھیج رہے ہیں کبھی ان کو دبی پوری پوری فیملی کو جناب بھیج دیتے ہیں plot لے کے دیتے ہیں ڈیفنس کے اندر دو ڈائک روڈ پہ کہا ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے آئے دن تین ساہر تین سال کے بعد ڈاکٹر کی گاڑی چینج کر دیتے ہیں اس کے بچوں کی بھی گاڑی ہے ڈرائیور بھی دیئے ہوئے ہیں یہ سارے کام وہ کرتے ہیں کیوں کہ میڈیسن لکھیں ہماری تو اس لیے law نے اس کے اوپر لیمن لگا دی کہ یہ فضول خرچہ کرتے ہیں اب دیکھے گا example number one تو ٹوٹل ایکسپینس کتنا ہے ٹوٹی ملین اور سیلز پرموشن ایکسپینس کتنا ہے ٹوٹی ملین کتنا میکسیمم اللاؤ تھا اسے ٹوٹی ٹو ملین کا ٹین پرسنٹ تو کیا کیا جائے گا only ٹو ملین is allowed تو کیا کیا جائے گا اس کے ٹری ملین اس کے پرافٹ میں ایڈ بیک کر دیا جائے گا ڈسالاؤ کر دیا جائے گا آگے دیکھے گا ہشیج فارما ار ٹریڈر ٹرن آور فہشیج بیجتے ہیں وہ فار دی یئر واز روپیز ٹونٹی ملین سیم ہے اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ٹریڈر ہے اس کے اوپر لیمٹ نہیں یہ صرف مینوفیکچنر کے اوپر لیمٹ ہے ٹھیک ہے ریشم ٹیکسٹائل ٹرن آور فار دی یئر ٹونٹی ملین اور پبلسٹی ایکسپینسیز آر فائی ملین تو یہ تو ویسے ہی فارما کمپنی نہیں ہے اس کے لیے بھی کوئی ایشو نہیں ہے سمجھا گی نہ میری بات کی تو یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فارما سوٹیکل کمپنی کے لیے یہ ہے سمجھا گی ہے اچھا جی اب اس کے بعد جو اگلی چیز آ رہی ہے وہ ہماری ہے اس کا تعلق ہے سیلری کے ساتھ دیکھیں ایک ہے ایمپلائیر سیکشن ٹونٹی ون ہم ٹونٹی ون ڈسکس کر رہے نا اور ایک ہے ایمپلائی ایمپلائیر کا ایکسپینس ہوگا اور ایمپلائی کی انکم ہوگی ایسے ہی ہے نا یہ بات تھوڑی سی جارہ آپ دھیان سے سننی ہے ایمپلائی جب اپنی انکم کو ٹیکس کروائے گا تو اس کے لیے انکم کے سیکشن ہوں گے سیکشن ٹویلو تھرٹین اور فورٹین ٹھیک ہے ایمپلائیر جو اس کو پیمنٹ کرے گا اس کے لیے سیکشن ٹونٹی ون اس نے کیا کرنا ہے جب پیمنٹ کرنی ہے تو نمبر ون بینکنگ چینل کے تھوڑ کرنی ہے اور اس کا ٹیکس ویڈ ہیڈ کرنا ہے یہ دو کنڈیشن اس کے اوپر پوری ہونی چاہیے تب اس کو ایکسپینس اللہ ہو جائے گا اچھا آپ در دیکھئے گا میں پہلے سمپل ایکسپل دینے لگا ہوں آپ کو ایک ایمپلائیر ہے اور اس کا ایمپلائی ہے عمران شہزاد اس نے پیمنٹ کی بارہ لاکھ روپے کی بیسک سیلری اور میڈیکل الاؤنس دیا پانچ لاکھ روپے کا یہ بیٹا مارکر ذرا مجھے بلیک کرر کا میں نے اس سترہ لاکھ کے اوپر ٹیکس کارڈ دیا اور بینکنگ چینل کے تھوڑ پیمنٹ کی یہ بات نوٹ کرنے والی ہے میں نے کیا کیا بینکنگ چینل کے تھوڑ پیمنٹ کی ٹیکس بھی کارڈ لیا پورے سال کا جمع بھی کروا دیا میرا ڈیفالٹ میرا ایکسپینس کتنا گنا جائے گا 1.7 ملین کیوں میں سیکشن ٹونٹی ون میں کیلکولیشن کر رہا ہوں سترہ لاکھ روپے کی اب آج ایمپلائی کے اوپر ایمپلائی کیسے کیلکولیشن کرے گا عمران کیسے کیلکولیشن کرے گا وہ لکھے گا بیسک سیلری 1.2 ملین میڈیکل آلاؤنس 500,000 لیس 10% آف دا بیسک سیلری یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل آلاؤنس یہ سال ختم کر دیا مجھے نظر نہیں آیا مجھے تو دو تین بچوں نے میسیج بھی کیا کسی لوگوں نے بھی مجھے نظر کہیں آیا وہ پتہ نہیں کہاں سے بات چلی ہے یہ اچھا جی 120,000 تو یہ کتنا آ گیا 380 تو 1580 میری ٹیکسیبل انکم آ گئی تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ دونوں کا بیلنس ہونا لازمی ہے کہ میں جتنا ایکسپینس کروں اتنی اگلے کی انکم بھی ہونی چاہیے یہ لازمی تو نہیں ہے اس کی ایک اور ایکزیمپل لے لیں میں نے کسی سے چاول پرچز کیے پھرنی بنانے کے لیے پڑنگ پاورڈر بنانا میں نے تو میں نے جو رائز پرچز کیے پانچ لاکھ روپے کے ہیں تینکیو بیٹا پانچ لاکھ کے میں نے وہ رائز پرچز کیے تو میرا ایکسپینس کتنا ہے پانچ لاکھ کا ٹھیک لیکن اس کی اگری کلچرل انکم ہے تو وہ ٹوٹلی اگزیمٹ ہے تو یہ بھی پاسیبل ہے کہ ایک کا ایکسپینس ایک کی انکم ہنڈر پرشن برابر ہوں میں چارٹڈ کانٹر ہوں میں فی لیتا ہوں اپنی آرڈر کرنے کی میری ٹوٹلی ٹیکسیبل ہے اور اس کا ٹوٹل ایکسپینس ہے تو یہ بات کوئی لازمی نہیں ہے کہ ایسے ہی ہوگا you got the point سمجھا گی یہ بات کی تو یہ ایک چیز موجود ہے اس لیے میں نے آپ کو پہلے چیز سمجھا دی کہ یہ ہے یہاں پر لاہ نے ایک بات کی ہے اس لیے میں نے کہا تھا کہ سیلوری کو پڑھیں ضرور کیونکہ ہمارے بزنس میں اس کا امپیکٹ آنا ہے کم از کم سن لیں بے شاکہ ایکزیم میں فائنل میں نہ آئے لیکن اس کو کم از کم آپ کو بیسک موڈل کا ضرور پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا یہ اس کے پوائنٹ ہیں جی سب سیکشن E & F کیا ہیں E & F پیج نمبر 8 ہے यہو بیٹا ذرا اس کو آج کلوز کرنا اگر آپ کے پاس آجارنس ہے تو آجارنس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دو ریفرنس میں لکھنے لگا ہوں E & F یہ دو سیکشن ہے پہلے دیکھئے گا اچھا فنڈ اور سکیم میں پہلے فرق سمجھ لیں کیونکہ یہ اگزیم میں آیا ہوا ہے یہ فنڈ اور سکیم دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ بھی سیکشن ٹونٹی ون کا حصہ ہے پرویجن ایز نوٹل کسی قسم کی پرویجن آپ کریئٹ کریں گے وہ علاؤ نہیں ہے بزنس میں پرویجن فار ڈاؤٹفول ڈیڈز پرویجن فار ٹیکسیشن پرویجن فار سنکنگ فنڈ کوئی پرویجن علاؤ نہیں ہے سمجھا گی اب فنڈ اور پرویجن میں کیا فرق ہوتا ہے جو فنڈ ہوتا ہے اس میں آپ فیزیکلی پیسے ڈالتے ہیں ہر مہینے اس کو فنڈ کہتے ہیں اور سکیم کے اندر پرویجن کریئٹ کی جاتی ہے ایک بہت بڑا فرق ہے سکیم میں آپ پرویجن کریئٹ کرتے ہیں اور فنڈ میں آپ پیسے فیزیکلی پٹ کرتے ہیں جو ٹرسٹ بنتا ہے آگے نا ٹرسٹ کو پھر آگے پیسے ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی سکیم میں پیسے ڈال رہے ہیں وہ تو علاؤ ہی نہیں ہے وہ تو ویسے اب بات ہوئی فنڈ کی کہ فنڈ کے لیے کیا ہے اب لاؤ نے اس کے پر رسٹکشن لگائی اینی کانٹیبیوشن میڈ بائی دہ پرسنٹو آف فنڈ ڈیٹ ایز نوٹ رکگنائز پرویڈن فنڈ اپرووڈ پینشن فنڈ اپرووڈ سپر انیویشن فنڈ اپرووڈ گریچوٹی فنڈ کہی سکیم کا لفظ ملا آپ کو کیونکہ وہ تو لاؤ ہی نہیں ہے اس کے گینسو آپ نے پرویین کریئٹ کی ہوگی اس کے بعد لاؤ نے ایک آگے بات بتائی سیکشن ایف میں سب سیکشن ایف میں اس نے کہا ہاں ایک شرط ہے کہ آپ ان اپرووڈ فنڈ کے اندر ڈیسٹیبیوٹ کریں اب میں ایف کی بات کر رہا ہوں اصل میں یہ اسی کی ایکسیپشن ہے یہ ایف جو ہے وہ اسی کی ایکسیپشن ہے کہتا ہاں اب ان اپرووڈ فنڈ میں ڈیسٹیب کانٹریبیوٹ کریں ڈیپارٹمنٹ کو کہہ دیں کہ جناب ہم جو ٹیکس بنتا ہے وہ کاٹ لیں گے ڈیپارٹمنٹ کو یہ بتا دیں کہ جناب آپ بے فکر رہیں جب ان امپلائیز کو پیمنٹ کریں گے ون فورٹی نائن کے اندر آپ اس کے ڈیٹیکس ڈیٹکٹ کریں پھر ٹیک ہے ہاں پھر ٹیکس کارڈ لیں گے اب ذرا سنیے گا اب وہ ایکزیم کے اوپر آتے ہیں اگر ایکزیم میں صرف یہ لکھا ہو کانٹریبیوشن ٹو این اپرووڈ گریچوٹی فنڈ سپر انویشن فنڈ تو آپ نے اس کو ڈیسلاؤ کر دینا ہے ٹیک اگر ایکزیم میں یہ لکھا ہو کہ ٹو اف این اپرووڈ پرووڈن فنڈ however arrangement has been made to deduct the tax while making payment to the employees تو پھر ٹیک ہے کیونکہ ہم section یہ اس میں آگئے ہیں یہ کہتا ہے ٹیک ہے اگر آپ نے arrangement کر لیا ٹیکس کارڈ نے کا تو پھر ٹیک ہے پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ایکزیمینر آپ سے case study بنا کے بات کرے کہ اس کی judgment بتاؤ کیا ہوگا تو پھر آپ کو دونوں باتیں بتانی چاہیے کہ بھائی جان آپ جب پیمنٹ کریں تو ٹیکس کارڈ لیں یا اس کو پرووڈ کروالیں فنڈ اپنے کو یا کیا کریں کہ پھر آپ اس کا ٹیکس کارڈیں جو بھی 149 کے اندر بنتا ہے وہ ٹیکس کارڈنا چاہیے اب آخری سوال یہ کہ scheme کے اندر بھی تو آپ employees کو پیمنٹ کرتے ہیں تو کیا وہ disallow ہو جائے گا اب سنیے گا اس کا طریقے کار آپ نے scheme کے اندر provision create کی لیکن آپ کو پتا ہے جب provision payable میں convert ہو جاتی ہے آپ نے وہ پڑا ہوگا اس 19 ہے ابھی تک employees benefit ہے نا تو کیا کرتے ہیں آپ جیسے ہی current cost بنتی ہے if i am not wrong تو آپ کیا کرتے ہیں اس provision کو payable میں convert کر دیتے ہیں آپ provision کی کیا definition پڑھتے ہیں provision is a liability of uncertain timing and amount جس میں یا amount کا نہیں پتا یا time کا نہیں پتا لیکن جیسے ہی confirm ہو جاتا ہے تو پھر اس کو provision نہیں آپ رہنے دیتے ہیں کیا کرتے ہیں payable میں convert کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں بات سمجھا گی جب یہ payable ہو جائے گی تو پھر یہ allow ہو جائے گی تو اگر آپ کو exam میں یہ بات ملے کہ provision create کی ہے تو disallowed لیکن کہا جائے کہ اس provision میں سے اتنی payment ہم نے payable ہے تو وہ ٹھیک ہے pay کر دی ہے تو rule وہی لگے گا اگر ٹیکس کٹتا تھا تو کٹیں گے اگر ٹیکس نہیں کرتا تھا تو پھر ٹیکس نہیں کٹیں گے اگر تو recognized ہے پھر تو normal rule ہے آپ اس میں کریں پھر تو وہی salary کا 149 section ہمیں guide کرتا ہے کہ ٹیکس کیسے کٹنا ہے پھر تو issue نہیں ہے اگر recognized ہے تو unrecognized ہے تو arrangement کرنا پڑے گا ٹیکس کٹنا کٹنا ہے یہ 149 ہمیں بتاتا ہے وہ کیا بتاتا ہے 149 کہ employee کی annual salary calculate کرو اس کی ہر مہینے جو payment کر رہے اس میں سے ٹیکس کٹ کٹ کے جمع کرواتے جاؤ اور اس کی calculation کیسے ہوگی according to section 12, 13 and 14 وہ آپ کو کرنی پڑے گی اچھا اب دیکھئے گا اب آخر اس میں جو exam میں آ چکا اس نے کہا جی اس نے recognize provident fund میں contribution کر دی employee کے لیے law نے کہا ہوا ہے کہ اس کا جو provident fund ہے وہ exempt ہے up to 10% میں اسے لکھ رہا ہوں 10% exempt ہے تو examiner نے کہا کہ employer نے اس fund میں 12% کی contribution کر دی ہوئی ہے اب دیکھیں دو عجیب چی کہاں حرکتیں اس نے کی بھئی اس کا تعلق in sections کے ساتھ ہے میری salary کے ساتھ ہے اس کا exemption کا rule different ہے یہاں 12% 12% 14% کا کوئی rule نہیں ہے یہاں ہے fund جو ہے وہ recognized ہے یا نہیں ہے employer 20% contribute کر دے allowed ہے کر سکتا ہے ہاں جب employee اپنی salary میں add کرے گا تو وہاں وہ لکھے گا contribution employer contribution less 150,000 or 10% of the basic salary plus which average lower اس کا rule الگ ہے تو اس نے confuse کرنے کے لیے student کو کیا کر دیا 12% کا word دے دیا کہ کیا یہ 10% والا rule تو نہیں یہاں لگاتے اس کا اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے یہ rule اور ہے وہ income کا rule ہے یہ یہ رول اپنا دیکھا جائے گا اور وہاں رول اپنا دیکھا جائے گا سمرائز کر دوں جرہ میں سارے lecture کو آج basically ہم نے زیادہ اچھی باتیں نہیں کی ہم نے خود پیمنٹ اپنی جیب سے کر دیں پھر بھی ڈیفالٹ سے بچ گئے ایکسپینس اللہ ہو جائے گا ڈیفالٹ سرچارج پڑ جائے گا 12% یہ آپ کو ہو جائے گا اگلی بات اگر آپ نے پی نہیں کیا ٹیکس کار بھی نہیں جمع بھی نہیں کروا جس بندے کا ہے جس کو پیمنٹ کی ہے اس سے کنفرم کریں اس نے اس کو انکم ڈیکلیئر کر دیا تو پھر بھی ڈیفالٹ ختم ہو گیا ڈیفالٹ سرچارج پڑے گا ایکسپینس اللہ ہو جائے گا یہ بات ہم نے اس کے اندر کی پھر ہم نے کہا کہ آپ نے جو پیمنٹ کرنی ہے وہ بینکنگ چینل کے تھرو کرنی پڑے گی یہ ہم نے بات فارماسیوٹیکل کمپنی جو ہے وہ 10% تک جو ہے ایڈورٹیزمنٹ اللہ ہے اس سے زیادہ ان کو ڈیس اللہ کر دی جائے گی تین لوگوں کو اس نے کہا کہ آپ میک شور کریں کہ جس بندے کے ساتھ آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں وہ ریجسٹر ہوں نمبر ون کمیشن دیتے ہوئے تھرڈ شیڈیول کی آئٹمز کی کہ وہ صاحب جس کو کمیشن دے رہے ہیں جو آپ کا ایجنٹ ہے وہ ایٹی ال میں اس کا نام شامل ہو دوسری بات ہم نے یہ کی جناب جو صاحب جو ایک سو آٹھ بی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کو آپ ڈیلرز مارجن دے رہے ہیں اس کے ساتھ دو چیزیں ہونی چاہیے نمبر ون کہ وہ جو ہے وہ ایٹی ال میں ہو پلس سیلز ٹیکس میں بھی ریجسٹر ہو ادروائز کیا ہوگا کہ جو آپ اس کو سیل کریں گے گروس سیلز کا سیون پوائنٹ 5% آپ کے پروفیٹ اور لاؤس اکورڈ میں ایڈ کر دیا جائے گا تیسی چیز انڈسٹری انڈرٹیکنگ کی تھی کہ آپ جس کو سیل کر رہے ہیں یہ میک شور کریں کہ وہ سیلز ٹیکس میں شامل نہیں ہے اور آپ نے اس کو سیل پورے سال میں 100 ملین یا اس سے زیادہ کر دی ہے تو جتنے ٹوٹل سیل کی پروپوشنیٹ بنتی ہے اتنے پروپوشنیٹ آپ کے ایکسپینسیز آپ کو ڈس اللاؤ کر دی جائیں گے لیکن یہ ایکسپینس دس پرسن سے زیادہ انکریز نہیں ہونے چاہیے اگر آپ اس کو ڈمین میں رہتے ہوئے اوقات میں رہتے ہوئے اگر آپ کریں گے تو آپ کو allow ہیں اس میں کوئی issue آپ کا نہیں بنے گا ایک ایو پی اپنے میمبر کو جو پیمنٹ کرے گی وہ ڈس اللاؤ ہوں گی ماں سوائے رینٹ کے کچھ میں نے چیزیں آپ کو بتا دی ہیں باقی ساری اس میں dis allow کر دی جائیں گی وما علینا اللہ اللہ